بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ بات زندہ بات اے شاتم رسول تیرے کردار پہ لانت تیری سوچ پہ لانت تیری گفتار پہ لانت یہ وسیم رضوی انڈیا کا جو اس نے کتاب لکھی ہے محمد نام کی تو اس کے اوپر ہم سٹریم کر رہے ہیں جناب اور آپ حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے اور انڈیا کے جو کوئی دوست ہمیں سن رہے ہوں تو وہ ہمیں کال کر لیں لنک ہم نے شیئر کر دی ہے اس لنک پر آپ ہمیں کال اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پر ایک دوست آئی ہے کالر پہلے اسلام علیکم جی علی صاحب اپنا مائک میوٹ ہٹائیے بولیے اسلام علیکم جناب آپ کی آواز درست نہیں آ رہی کال کاٹ کے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کیجئے آپ کی آواز میرے بھائی درست نہیں آ رہی اور اگر کوئی انڈیا کا دوست ہندی جاننے والا اگر کوئی ہو تو ہمیں لازمی کال کیجئے کیونکہ یہ شاتم رسول وسیم رزوی کی جو کتاب ہے وہ ہندی زبان کے اندر ہے تو اس کے اوپر ہم نے جاننا ہے کہ اس کتاب کے اندر اس نے کیا بکواسات کی ہیں تاکہ تفصیلی پھر ہم اس کا جواب دے سکیں جو اس نے اسلام کے اوپر حملہ کی ہے ہم اس کتاب کا تفصیلی جواب دینا چاہتے ہیں یہاں پر عابد بھائی بھی آئی ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہدی کیا چالے چھتا کہیں اللہ پاک کا شکر فضل احسان ہے جی عابل بھائی شاہدی یہ کتاب کون سے پپلیشر کی چھپی ہے اور کیا اس کا سارا یہ انڈیا سے جناب وسیم رزوی اس سابقا شیعہ ہے شاید وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ سابقا شیعہ لیکن شیعہ کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو جس طرح سے سلمان رشدی خبیص نے اور زلیل نے وہ کتاب لکھی تھی تو اسی طرز کے اوپر اس خندیر نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اس کا پبلیشر تو پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ کون ہے کیا ہے بہرحال یہ پی ڈی ایف انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے یہاں پہ کالر اور بھی آئی ہیں فخر رزوی صاحب السلام علیکم جی وآلیکم سلام آپ انڈیا سے ہیں جی جی نہیں میں پاکستان سے ہوں آپ کا حجرہ والا اچھا فخر آپ تھوڑی دیر تشریف فرما رہیں زاکر حسین 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 صاحب آئیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی خیریت حضرت اللہ کا شکر آپ انڈیا سے ہیں جی الحمدلی اچھا تو آپ کو ہنڈی آتی ہے جی الحمدلی آتی ہے کچھ کچھ الفاظ کچھ سمجمیں نہیں آتے لیکن ہمیں یہ فریست تھوڑی سی پڑھ کے بتائیں اگر آپ کو یہ آتی ہے یہ بس پڑھتے رہیں ایک نمبر یہ لکھا ہے دو یہ اس طریقے سے جی نمبر ایک پر ہے سنگچرکت پریچائے بل گئے ہیں اردو میں کیا ہے اردو میں کیا ہے مطلب کہ حضرت لیکھ اس کی حقیقت جو لکھنے والا ہے نا کتاب وسیم رضی جس نے لکھی ہے اچھا آگے کیا ہے اس کی صحیح وانوں میں اس کی حریف کرائی یہ بھی اس میں بھی ہوئی ہے حضرت اچھا جی یہ تین نمبر پر کیا ہے اسلامی آتنک واد بل کے لکھا کہاں پہ نمبر بھی تو بتائیں دو پہ کے تین پہ تین پہ آپ جس پر نشان لگیں تین نمبر پر اسلامی آتنک واد بل کر لکھا ذرا اسلامی کا انتقوار یہ سفا نمبر چودہ سے لے کے آتنک واد جی چودہ سے اٹھارہ تھا ایک منٹ رکھ جائیں چودہ سفا میں اوپن کر لیتا ہوں کیا کیا اسلامی کا انتقوار وہ درہ دیکھ لیتے ہیں کیا بکواس کی یہ سفا چودہ آگیا ہے دیکھیں اس میں کوئی اس نے قرآن کی آیت یا حدیث کوئی بولی یا بتائی یا تو وہ ہمیں بتھیں کہ یہ اس نے حوالہ دیجئے اسلامی آتنک واد یا کٹر پنتی اسلامی آتنک واد ہنسک اسلام اسلام وادیوں دوارہ کیے گئے نردیش میرے بھائی یہ ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کی بکواسات آپ دیکھتے رہیں گے کیا صرف بتائیں کہ جو اس نے قرآن دی اس کے اوپر کوئی اتراز کی تو وہ بتائیں تاکہ اس کا ہم جواب دیں اس میں کچھ ہے کوئی ایسا کچھ ہے نہیں ایسا کچھ قرآن یا آیات وغیرہ حدیث کریمہ ایسی کچھ پاس ہاں اگر تمہارا کوئی اتراز بنتا ہے قرآن دی اس کے اوپر تو ٹھیک ہے اس کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ حضرت وہ کوئی تاریخ پچھلی کچھ تاریخ کی واقعات کچھ بتائیں بیان کر رہا اس میں ہو کیا کہاں پہ کیا ہے کدھر ابھی جو اوپر چلے گا دوہزار پندرہ وغیرہ کے کچھ آپ فوری طور پہ مجھ روکیں یہ نہیں یہ کیا ہے یہ اسلامی آتھقوات کے قارن سے سب سے ادھک گھٹنائے یعنی اسلامی جو مسلمان آتھقوات کرے بول کے اس طرح سے وہ بتا رہا اس کے لیے سب سے زیادہ گھٹنائے یعنی کہ جو حملے ہوئے تھے اور موت بھارت عراق افغانستان یعنی یہ اس میں دنیا بھر میں کچھ چیزیں جو مسلمان کیے وہ اس طرح سے بتا رہا 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 بکواز کرتے ہیں جو بولتے ہیں پوری دنیا میں کچھ بولنا چاہتا ہو رہے ہیں نام پہلے بتائیں ہم آئیوں عزیز حضرت صاحب جی جی فرمائیں جی آپ کو آتی ہے ہنڈی میں کہہ رہا تھا حضرت صاحب اس کو اگر آپ کوپی پیسٹ کر کے گوگل ٹرانسلیشن میں لکھے گوگل ٹرانسلیشن گلت کرتا ترجمہ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بتاتے ہیں آپ آپ تشریف فرما رہے ہیں مائک میوٹ رکھی جی آپ کریں جی چھوڑے اس کی بکواس کو بک 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 جناب انسانیت کا قتل عام کی یا تم لوگوں نے اور ان چیزوں کو مسلمانوں کے اوپر یہ تو جھوٹ ہے نا فراد ہے جی حضرت یہ سب بک 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 کوئی جواب نہیں ہے اس مجھے بتائے کوئی ہے تو میں آگے کرتا جا رہا ہوں حضرت یہ آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے غالی میرے پاس پی ڈی ہے بھان جی حضرت میں یہ بہت تھا تھوڑا سا میں ابھی تک اس کی کتاب کا مطالعہ نہیں کہ اگر کچھ بیٹھ کر جو ہمارے بیٹھ کر اس میں لوگت وغیرہ سے ہندی کچھ الفاظ ایسے کچھ نکال کر میں ہندی ہندی پہ جس کو ہندی پہ ابو حسلو ہمارے کالر میں سے کوئی ہے بھائی میرے یار یہ پاکستانی دوست تھوڑی دیر کے لیے لیفٹ ہو جائیں میر بنی کریں تاکہ انڈیا کے کسی بندے کو آنے دیں کیونکہ وہ سٹریم فل رہے گی تو وہ آن ہی پائیں گے آپ از رات بیچ میں سکپ ہو جائیں میر ارشاد عالم صاحب آپ انڈیا نے مائک میوٹ ہٹا کے بولیے سلام و رحمت اللہ و برکاتہ آپ انڈیا نے جی حضرت آپ کو ہندی آتی ہے جی جی آپ مسلم ہیں جی یہ کیا آپ کو قرآن دی کچھ نظر آیا تو مجھے بتائیے گا کو ہندی آتی ہے نی یہ حضور پاک کے بارے میں لکھا یہاں پہ کچھ میں آج ہی آپ نے میرے کو اس کا پی ڈی اف و و ٹس اپ گیا تھا تو اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا تو تقریبا میں نے ستارہ یا اٹھارہ صفحات جو ہے وہ میں نے پڑا ہے وسیم رجوی نے جو یہ غالباً حضور کی شان میں بہت ساری گستخانہ جو ہے الفاظ وغیرہ لکھے ہیں دیکھیں ایک میری بات سمجھ نے کی کوشش فرمائیے گا ارشاد عالم صاحب اور دیگر جو انڈیا سن رہے ہیں کہ اس کی بکواسات کا جواب کوئی نہیں ہے ہمارے پاس بکواس کرنے کے لیے چاہیے کوئی دلیل اگر تو دلیل بات کی ہے نا تو ٹھیک اس کا محا فقط بک بک کرنے کا اور خنزیر کے موں کی اندر زبان تو ہوتی ہے نا جتنا مردی بھونک جی جی اس کو جب میں پڑھ رہا تھا نا کیا سمجھ دلیل اس میں کوئی دلیل نہیں ہے جو کتاب لکھی تھی ہمارے علماء نے ٹھوک وجا کے اس کے دلائل کا جواب دیا اس کی بک بک کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کوئی تو اس کتاب کا بھی ہم جواب ضرور دیں گے لیکن دلائل کا جی یہاں پہ کچھ نظر آیا تو مجھے بتائیے گا میرے بھائی حضور ایک ارز ہے جی یہ جو بتا رہا ہے کہ تقریبا دیر سو سے زیادہ کتاب سے ریفرنس دیا ہے حوالہ دیا ہے پیچھے میں کتاب کا نام لکھا ہے وہ کتاب یں کن کی ہیں میں یہ بول دہا تھا اس نے تو ایک بول دہا ہے کہ میں حوالہ کے ساتھ کتاب لکھا ہوں کتاب کے ہوالے وغیرہ دیا ہے کتاب انگریزی میں کتاب کے نام جائے دکھے ہیں کتاب کتاب ہیں ان میں تو ترم اپنی ہیں ترم اپنی نہیں ہے جو ہمارے خلاف میں لکھی گئی ہیں ان سے اس نے ہوا کلکٹ کیا ہے تو وہ تو ہمارے لئے کاب اعتبار نہیں ہوگا نا ہاں وہ ہی نا جو ادھر دیکھئے یار کوئی بندہ بہت ایکسپرٹ مجھے چاہیے ہندی کے اندر کہ جو مجھے عبارت کو دیکھتے ہی بتا دے کہ اس جگہ اس نے قرآن یا پاس نہیں ہے اس کا جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس کے لئے مطالعہ کرنا پڑے گا پہلے جو ہے اس کا مطالعہ کر کے پھر کہاں کہاں ہے اس کو نشاندی کر کے کیا لکھا ہے یہ 25 اور یہ 40 یہ کیا ہے یہ نہیں یار تو انڈیا جی میں پڑ سکتا ہوں کون کون کہہ رہا ہے بول نام بتائیں جی میرا نام فرید نواب بہرین سے اچھا فرید ایک بندہ کافی یہ راشی پڑ گیا بندہ کمدہ کون بکایا سکپ ہو یاد ایک بندہ کافی یہ فرید آپ مسلمان ہیں جی ہاں میں مسلمان الحمدللہ میں مسلمان ہوں ہندی آتی ہے آپ کو جی ہاں اچھی طریقے سے آتی میں صفحہ آگے کرتا جاتا ہوں بڑی گہری نظر سے دیکھنا جہاں پر کوئی قرآن یا حدیث کی بات کرے گا تو آپ فوری طور پر مجھے روح دی ٹھیک ہے جی بس یہ میں تھوڑا تھوڑا آگے بلکہ یہ مطلب یہ بکواسات کرتے ہیں یہ لوگ ہاں جی ادھر میں نے اس کی تقریر سنی یا ابھی صوبہ بھی دکھائی تھی تو لو جی یہ محمد نے یہ کر دیا ماد اللہ ماد اللہ یہ کر دیا بکواس یہ تم لوگوں کی زبانے جناب یہ کتوں کی طرح بڑھ گئی ہیں پہلے تم لوگوں نے ہمارے جسموں کے اوپر حملے کی اب ہمارے دلوں کے اوپر اور ہماری روح کے اوپر حملے آور ہوئے ہوں تم لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام کم کی ہے کیا کشمیر کے اندر ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری انڈیا کے مسلمانوں یہ کیا ہے بھئی ہاں 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 آئے 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 جی قرآن 22 52 پھر پن یہ تھوڑا پور کرے نیچے کرے تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے کرے نیچے کرے تھوڑا اور نیچے کرے اور نیچے کرے تھوڑا سا جی 30 سال بیٹ چکے تھے لیکن 70 سے 80 لو ہی محمد یدہ سکے تھے جو ان کے مذہب پر وشواس کرتے تھے ان کی بیوی ختیجہ پہلی انویوائی تھی کیونکہ نہ کیول ان کی ضرورت پوری کرتی تھی اوپر کریں اوپر کریں اوپر کریں پیس اوپر اوپر کریں بلکہ ان کی خوش آمد بھی کرتی تھی اور محمد کی داسی بن کر ہر طریقے سے محمد کو دیفتا ماننے کی کوشش کرتی تھی اور تھوڑا اوپر کریں ہو گیا اوپر کریں محمد کی بیوی ختیجہ نے محمد سے ابو بکر اسمان وہ عمر جیسے عوصت لوگوں کو جڑنے میں اہم بھومی کا نبھائی جب محمد دیوی دیوی دیوتاو کا اپمان کیا تو یہ مکہ کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوا اس لیے ان لوگوں نے محمد ان کے انیوائیوں کو بہشکار کر دیا مکہ مکہ کے لوگوں نے یہ بہشکار کیا ہوتا ہے بہشکار بہشکار کنڈے مطلب جی میں اس آدمی سے بات نہیں کر ہوا اس آدمی کا بہشکار totally بائیکاٹ مطلب یہ تیری مکد میں کیوں درد ہو رہے تیری مکد میں کیوں درد ہو ہی ہے تجھے خارج کیوں ہو رہی ہے کون سا جناب آتمان کیا مکہ کے خدا وں کا بگوانوں کا کون سا آتمان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی دلیل سے بات کی دلیل سے بات کی انہوں نے کہا میں تمہارے اندر رہا ہوں چالی سال تک میں بچپن تمہارے اندر گزارا میرے اخلاقیات تمہارے سامنے ہیں میری زندگی تمہارے سامنے ہے کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتی ہو سب نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں ہم آپ لوگوں کے پاس اپنی امان رکھواتے ہیں آپ نے فرمایا کیا میری نظر کے اندر تمہیں بے یہی نظر آتی ہے لوگوں نے کہا ان مشرقین نے کہا بھتوں کے پجاریوں نے کہا یہ ہرگز نہیں آپ بہیا انسان ہیں آپ بہت رحم دل انسان ہیں آپ عزتوں کے رکھوالے ہیں آپ کیونکہ ساد کے امین ہیں یہ سارا کولو اقرار ہو چکا اس کے بعد حضور علیہ صلی اللہ علیہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا ہے کہا کہ جن پتھروں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر بعد میں ان کی پوجہ کرنے لگ جاتے ہو وہ تمہارے خدا نہیں خدا تو وہ یکتہ ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں اور کسی کا باپ نہیں وہ ایک ہے وہ یکتہ ہے اس کے بعد انہوں نے مخالفت کر دی ہے تو یہاں پہ اتمان کونسا ہوئے اتمان کر دی ہے تم نے جھوٹے انسان میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تمہاری بک بک کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بک بک کر دی ہے جتنی مرضی کرو لیکن کوئی سولڈ قسم کی کوئی ویلڈ قسم کی کوئی دلیل تو لے کیاو نا اور دلیل سے بات کرو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں رہی بات کتابیں لکھنی تو کتابیں تو بڑی لکھی گئی وہ راج پال نے بھی کتاب لکھی تھی تو اس کا انجام بھی تم نے دے لیا گازی علم الدین شہید رحمت اللہ اللہ نے وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تم بغیرتوں کو شرم ہی نہیں آتی تم ہر دوسرے دن اس قسم کی بغیرت کرنی شروع کر دیتے ہو سلمان گوشدی نے بھی یہ بغیرت کی بس بک بک تکلیف حصل میں یہ ہے کہ تم لگوں کی دکان داریاں محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے آکے بند کر دی تمہاری دکان داریاں اصل میں ہو گئی ہے بند تکلیف تم لوگوں کو یہ ہے اور کچھ نہیں رہی بات انڈیا کے مسلمان انڈیا کے مسلمان تو وہ مسکین اور بچارے یتیم مسکین اور فقیر اور جناب وہ تم لوگوں کو کچھ کہتے نہیں کبھی نہیں سنا کہ کبھی کسی مسلمان نے کوئی دنگاف ساتھ کی یا کوئی جناب قتل و گرد کی یا کبھی نہیں آئے دنگ سنتے ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ ہندووں نے چار مسلمانوں کو زبا کر دیا فلان لڑکی کو جناب زبردستی ہندو بنہ کے شادی کر لی یہ سنتے ہیں میں تو بچپن سے آج تک یہ سنتا آ رہا ہوں ابھی تو سوشل میڈیا کی دنیا سوشل میڈیا بھرا پڑے آنتقواد کہاں سے آگیا ہے یہ تو بتاؤ نا تمہاری یہ سب میں ہوگی یہ دکان دل یا بند تم ہندووں کی کرتوتیں جو ہیں وہ دنیا کے سم نے مسلمان لارہے ہیں تمہارے اس مودی کی اور واج پائی کی اور ان کی بغیر تیا قوم کے سم نے یہ مسلمان لانے والے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں یہ ہماری بغیرت کیا نہیں قوم کے سامنے آنی چاہیے تو اس چیز کا نام تم نے آتنکواد رکھ دیا دہشت گردی رکھ دیا چلیں جی میں کالر لیتا ہوں کالر آجائیں احمد رضا کدھر گئے ہیں احمد رضا مجود ہے کیا جی جی میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سٹریم لیتی ہے پی ڈی ایف کتاب آپ کے پاس بھی مجود ہے جی موجود ہے پی ڈی ایف کھول لو اور کوئی اگر کوئی ہے واقعی کوئی دلیل تو میں اس کا جواب دیتا ہوں سٹریم لے کے آگے بڑھو پی ڈی ایف دے سکتے ہیں وٹس ایف کے اوپر آپ کر لیں مل جائیں بھائی ہم اب مجود ہیں کوئی اگر واقعی تم لوگوں کا کوئی ہے کوئی اتراز تو ہم نے اتراز لے کے آؤ ہم تو یہ دیکھو مقالمات والے ہیں مقالمات کی دعوی دیتے ہیں ہم کوئی لڑائی جگڑے والے نہیں اگر ہم لڑائی جگڑے والے ہوتے تو ابھی تم لوگوں کو یہ کہتے کہ مار تو اس کو قتل کر جا کے لیکن نہیں ہمارے جگر دیکھو ہمارے حوصلے دیکھو اسلام علیکم ورحمت بغیرت بھی نہیں ہوگے کہ نبی کے نام کے اوپر جب کوئی بات آئے تو خموشی اختیار کر لیں یہ صبر اور تحمل دیکھو انڈیا کے مسلمانوں کا نہیں تو یہ وسیم رزوی تیری یہاں بوٹی بھی نہ ملتی لکھوں کی تداد میں علماء مجود ہیں انڈیا کے اندر اگر ایک فتوہ بھی نکل گیا تو تیرا کچھ بچنا بھی نہیں ہے تو ابھی بھی یہ کہہ رہا کون سا انتق وعد بھلا دی ہے کم از کم بتاؤ تو ہی نا تم مسلمانوں کی شرافت اور ان کی جناب خموشی کا نام تم لوگوں نے آنتق وعد رکھ دی ہے ظلم اور زیادت کرو تم لوگ اور اس کا نام تم نے آنتق وعد رکھ دی ہے بغیر تو رام سے گائے کا موت پیا کر موت اور مست رہا کر مست بس اور بھوک لگے تو گائے کا گوبر کھایا کرو بس دیان سے اور اگر گالیاں دینے کا وقت آئے تمہارا دل کرے تو ہمیں لیا کرو لیکن کتے کے بچوں اگر ہمارے نبی کے بارے میں تم لوگ نے بات کی تو پھر ہم سے کوئی برا نہیں ہوگا یہ میں تمہیں بتا دوں اور یہ مسلمانوں کی ایک صفت غاز ہے اللہ نے قرآن پاک میں خود فرما دی اشداؤ لالکفار تو انسان کے بچے بن جاؤ بسیم رزوی یہ انڈین گورنمنٹ سے میں یہاں پہ تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ درخواست کر رہا ہوں اس بندے کو فوری طور پر ریسٹ کریں اور اس کو قرار باقی سزا دیں برے چونک کے اندر مسلمانوں کی شرافت کا نجایت پیدا مسلمان خموش ہیں اور اس کا نام لیان تک واد رکھ دی واہ بلے بلے جی حمر رضا آپ بات کر سکتے ہیں سٹریم لے کے آگے بڑھے چزا اللہ سے جی السلام علیک اللہ ابھی کوئی بات شاید فرید نواب صاحب کچھ بات کرنے لگے تھے جی فرید نواب صاحب آپ مائک انمیوٹ کر کے بات کریں آپ کچھ کہنے لگے تھے شاید بھائی جان آپ کا مائک میوٹ ہے انمیوٹ کر کے بات کیجئے گا انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہندی جاننے والے اگر اور کوئی بات ساتھی کوئی بات کرنا چاہتے ہوں مائک انمیوٹ کر کے بات دیں سلام علیکم جی والیکم سلام سلام علیکم والیکم اب انتظار کریں فرید صاحب موسلمان لوگ جتنے موسلمان لوگ تو اس کے خلاف جو ہے خافیت جتنے لوگ پروٹیشٹ کری رہے لیکن ہماری گورنمنٹ کوئی سننے کو تیار نہیں اسی فیڈوم آف سپیچ کا جو ہے کچھ لوگ ہے جو غلط فائدہ اٹھاتے تو اس طرح یہ ہماری بھی کمزور ہے کہ ہم لوگ خاموش رہتے کہ ہماری نبی ابھی اور کتنا 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 برداشت کیا تھے اس نے پھلے قرآن کے خلاف بولا پھر مسلمانوں کے خلاف بولا پھر آخر میں جا کے ہماری نبی ریقی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اس نے بولا ابھی ہم لوگ اور کیا کر سکتا ہے یہ اتنا سترس نے کر دیا اب یہ شیعہ علماء ہے شیعہ علماء یہ شیعہ سے تعلق لگتا ہے شیعہ لوگ بھی جو ہے یہ کہ اس کو دخنا نہیں دیں یہ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی چیئرمن بنہ بیٹھا ہوا شیعہ وقت ہم پتا نہیں ہم ہم لوگ کو فوٹیج نہیں دینا چاہے انڈیا میں رہتے ہوئے آپ قانونی طور پیس پہ کیسے گرفت کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا انڈیا قانون کو جانتے ہوں اور ان کے معاملات کو جانتے ہوں زیارہ سے ہم لوگ اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے اور کچھ نہیں کمپلینٹ کرنے کے بعد کوئی ایکشن لیا جاتا ہے ادارے پولیس یا جو بھی ایکشن لیتے ہیں ایکشن تو لیتے اس کو بلائے جاتا ہے پولیس میں پھر بعد اس میں تو لمبا پروسی جار ایک آتی حد تک چاہے لمبا اسے فالو اپ تو کرنا چاہیئے کیا بتا اللہ برگزتہ فرما دے جلد حل نکلے ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ نے اس کے خلاف کی ہے ہر مسلک والوں نے اس دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف اپلیکیشن پولیس ٹیشن میں جمع کرائیں ہر علاقے سے ہو تاکہ انڈیا کے اداروں کو پتا چلے کہ یہ کس قسم کی کنٹرول کرنا ضروری ہے اگر آئینہ کنٹرول کیا گیا کل کو انڈین گورنمنٹ کے لیے اور انڈیا ملک کے لیے اور انڈین عوام کے لیے مشکل کا باعث بنا دے گی اور یہ پریشانی میں ڈال دے گی جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا ہم لوگ جتنے بھی لوگ بدوائے کر رہے ہر مسجد میں کہا بھی جاؤ تو اس کے اسلام بدوائے تو ہوتی رہتی کچھ نہیں تو دل سے لوگ بدوائے کرتے رہے اس نے جو ہے معمولی کام تو کیا نہیں اس نے ہم کو گالی دیتا ہے ہماری ماں باپ کو گالی دیتا ہے انڈین علامہ وہ ہندی جانتے ہیں وہ کیا اس کی گرفت تری پر کر رہے ہیں کس طرز پر کر رہے ہیں بس اس کے خلاف کمپلینٹ دیں گے اور کمپلینٹ دیں گے اس کے طرح کیے بھائی اس نے مانہ نہیں کیے ایک طرح سے مذہب کے خلاف اس نے غلط بات کی سینٹیمنٹل کو ہٹ کیا اس نے مسلم سینٹیمنٹل نہیں اس کی کتابوں میں جو کفریات اس نے بکے بجائر کی گزداخ کی ان کا راد نہیں کر رہے اپنی تحریر کے ذریعے وہ ہی چاہتا ہے یہ مشہور ہونا چاہتا ہے جتنے جتنے اگر مسلمان علماء کوئی کہہ دیتے کوئی بھی کہہ دے تو ہمارے نیوز میڈیا والے اس کو بڑا شڑھاکی کہتے آواز آپ کی کریک ہو رہی ہے آواز آپ کی کٹ رہی ہے ہلو ہلو جی جی اسلام علیکم وہ احمد صاحب کا شہد جی 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 فرید صاحب بولیں بولیں جی یہ وہی چاہتا ہے کہ مسلمان اس کے اخلاف بولیں تو جتنے بھی اس کے بعد اس کو فوٹیج ملنا آٹومیٹکلی شروع ہو جائیں گی میڈیا کے طرف کہ بولے مولوی نے اس کے اخلاف فتوہ دیا اس نے دیا وہ دیا یہ وہی چاہتا ہے کہ اس کو فوٹیج ملے زیادہ سارہ فوٹیج ملے ایکچھلی ہمارے در جو ہے رسس ہے جو پجرنگل والے لوگیں ان لوگ کے پیدا کردہ لوگ آتے رہتے جاتے رہتے جب مسلمان کے خلاف بولتے مسلمان کو اکساتے اگر کوئی عالم دین اگر ان کے خلاف فتوہ دے کچھ بھی ہے تو وہ بھائی انہوں نے فتوہ دیا اس کا یہ دیا وہ دیا پھر وہ مسلمانوں کے اور بدنامی ہونے شروع ہو جاتی نیوش جلس اسی لیے جو بھی ہے زیادہ جو ہے اوپن لی کو یا کے جو ہے اس وقت جو ہے حیثیاتا علماء لوگ کچھ زیادہ یہ نہیں کر رہے بس مسجدوں یا دوسری جگہ کہتے ہیں بس اس کے خلاف جتنا بھی ہو سکیں آپ protest کرو اور بدوائی کرو اس کے خلاف جیسے شیعہ علی میں نے اس دن پہلے میرا ایک دوسر یادہ ہو کہتے ہیں کہ ان کے مسجدوں میں کہا گیا کہ اس کے خلاف جتنا بدوائی کرنا کرو بدوائی کرنا کرو جتنا لانتے بھیجنا ہے بھیجو اس کے خلاف اس نے ہماری برادری نام پورا خراب کیا اور جہا تک ہماری بھی جتنی بھی مسجد ہے سب جو نام لے 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 سب لانتے بھیج اور بدوائی کرتے اور کچھ نہیں کر سکتے یا اس کے خلاف مسلم سنٹیمنٹل کو اس نے ہٹ کیا اس کے خلاف جو ہے جو ہے اس کیا ہے ہلو سورہ ہو شکریہ اگر نیکس کالر کی طرف جالے دیں آپ مائک کر لیں ارشاد سلام علیکم جی حضرت اصل میں اسلام علیکم ارشاد صاحب ایک مائک مائک آپ حضرات بیٹھے رہیے صوفیان مجود ہے جی صاحب مطرم اسلام سبق تھوڑا سا پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آگے میں اپنا سلام کر سلام جی صاحب مطرم یاد جمعہ اسمی جمعہ اسمی 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 حریف کریں مثال دیں سنائی کچھ ہے جمعہ اسمی اسمی میں پہلا جز اسم ہوتا ہے جیسے زیدن حسانن زید خوبصورت ہے اور دوسرے جز 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 کی خبر دی جاتی ہے پہلے جز کو مبتدہ کہتے ہیں دوسرے کو خبر مبتدہ اور خبر مل کے جمعہ اسمی خبریہ ہوا خبریہ ہوا ٹھیک ہوگی اچھا ضمیر تھی ایک ضمیر کا نام بتائیں وہ گردان سادم اترہ ضمیر کا پہلے نام تو بتائیے کونسی ضمیر آپ نے یاد کی ضمیر مرفو اتنا وقت نہیں ہے سپیان دماغ آدھ رہا اتنا سوچنے کا ٹائم نہیں آئے ابھی ہم لائی ہیں سبق پڑھنا بھی سننا بھی سارے کام کر دیں سنائیں ہوا ہما ہم ہی ہما ہن نا انت 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 ان نا 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 ٹھیک ہو گیا چلو جی آگے جملہ اسم میں چونکہ ابھی جاری ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقتداء ہیں سٹریم ہماری جاری رہے گی یہ بچے کو تھوڑا سا سبق میں پڑھ لوں اس کے بعد ہم واپس آتی ہیں کیونکہ سٹریم کے دوران ہی ہم کسی وقت سبق پڑھایا کرتی ہیں تو آپ صاحبان بھی یہ سبق سنیں آپ کو بھی علم ملے گا انشاءاللہ میں نے تو یہ احمد لیاس نام کی آئی ڈی تھی یہ ایت دہری بکواس یاد نہ کیا کرو بکواس یاد کی جگہ ہی نہیں یہاں بکواس کے لیے رتی برابر میرے پاس تو جگہ نہیں انہیں چپیڑا بھی مان آگا اگر سرم انہوں جان دے نہیں جی اچھا یہ چلیں جی خبر مقتدار کا تو میں نے کل کچھ بتایا تھا اب خبر جو ہوتی یہ یہ چار طرح کی ہوتی کتنی طرح کی چار طرح کی یا تو مفرد ہوگی یا مرقب ناکس ہوگی یا جملہ ہوگی یا جار مجرور یا ذرف مجرور یہ چار کس ہوگی مفرد مرقب ناکس جملہ یا جار خبر ان چار میں سے کوئی ایک ہوگی یاد رہے گا جی جی یاد رہے گا جی یاد رہی مفرد کی مثال تو آپ نے پڑھ لی جی ار راجل حسن مرد خوب مفرد ہے ٹھیک ہے تو ار راجل مفرد اور حسن خبر مفرد ہے سمجھ جی بلکل آگے جناب مفرد کی مثال مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہوگی نا مرکب ناکس مطلب یہ کہ یا مرکب تصیفی ہوگی خبر یا مرکب اضافی یہی ہے نا جی بلکل دو میں مثالیں دونوں کی دے میں کہتا ہوں کہ زی دن زی دن کیونکہ ایک کریکٹر ہے عربی کے اندر ایک کریکٹر کا نام ہے تو یہ کتے کا بچہ بھی آکے خزین بن حار رضی اللہ کو کہہ رہا تھا یہ کریکٹر ہے پاگل دے پتر ہے جاہل آدم ایتھی اس کا دماغ تو ہوتا نہیں ہے صرف اورل سیکس ان کی دماغوں میں برا ہو ہے تو اس کا کوئی حال نہیں ہے میرے پاس اب وہ ہماری طرف آنے کہ تم لوگوں کو ضرورت نہیں سمجھے کہ وہ تمہارے اندر دمیر اسمان کا اچھ دی زید ایک کریکٹر ہے تو ہم کہتے ہیں فار ایزمپل میں یہ کہتا ہوں کہ زید پوپ صورت مرد ہے میں یوں کہوں گا کہ زید راجون حسان یہ میں خبر کو مرکب تسیسی لے کے جی جی بلکہ خبر مجھا گئی کہ نہیں خبر مرکب تسیسی آئے اب میں خبر کو مرکب اضافی کی طورت میں لکھوں گا میں کہتا ہوں زید غلام راجون زید مرد کا غلام ہے یا غلام محمد کر لے جی بلکہ جی یا غلام اللہ غلام محمد یا غلام غوث یا غلام امام یعنی امام احمد رضا خان فادل بریل جی سیئے ہو یا جی بلکہ جلنے والوں کو اور جلاؤ سیئے نا تیلی لازیو کوئیٹا نشن نہیں بیٹ تو سڑنا جو سڑو اور سڑو مرقبے تا بھی ہو گیا جی بلکہ یہ تھی مرقبے ناکس میں نے بنائی یہ خبر مرقبے تس مرقبے ازاد اب میں جملہ بنانے لگو ٹھیک ہے جی جی میں کہتا ہوں کہ البستان بستان کہتے ہیں باگ باگ ٹھیک ہے اب میں خبر جملہ اسمیاں لے کے آنے لگو ٹھیک ہے البستان از ہا رو ہو جمی لاتن جملہ اسمیاں لے کے آنے خبر یہ اظہار ہو مضاف مضاف لئی ہے مرقبے ازاد ہو کہ مقتداء ہوا جمی لاتن خبر ہے مقتداء اور خبر مل کر جملہ اسمیاں ہو کر خبر ہوا البستان مقتداء مقتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبر یا ہو سمجھ جی بھئی اظہار ہو یہ مرقب اضافی ہا کے ساتھ ہو ضمیر ہے وہ بھی ضمیر آپ نے پڑھی نہیں یہ میں آپ پڑھاؤں گا وہ ایسا ایسا وہ بھی جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوا کرتی ہے جو مقتداء کے مطابق ہوتی یہ قائدہ یاد رکھ جی بلکل ہو اس کے مہین ہے جو راج باسو البستان ہے یعنی بستان اصل میں کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اظہار البستان باغ کی کلیان خوبصور ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے البستان کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا تھا بعد میں اس نے ذکر کیا تو ضمیر کے ذریعے کیا اس نے کہا کہ اظہار ہو یعنی اس کی کلیان جو ہے نا وہ خوبصور جی بالکل یہ جمعہ اسمی ہے ایک جمعہ فیلیہ کی مثال دیدوں کیونکہ جمعہ فیلیہ تم نے پڑھا نہیں چلو وہ جب پڑھیں گے کوئی ٹنشن اچھا اب میں کہتا ہوں کہ جار مجروع خبر میں کہتا ہوں کہ زید زید کوئی لے لیتے زید فیل مسجدی اور ایک اور مثال دیتا میں کہتا زید فو قص قافی یہ دو مثال دیں جب میں نے کہا کہ فیل مسجدی یہ جار مجرور ہے فی حرف جار ہے المسجدی مجرور جار مجرور ٹھیک ہے فوق کا یہ ضرف ہے یہ بھی چونکہ آپ نے پڑھے نہیں یہ آہست ایسا یہ چیزیں آ جائی گی انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر جی فوق کا ضرف ہے اصقف مضروف ہے ٹھیک ہے خبر کی جتنی بھی اقصان تھی وہ ساری میں نے سمجھا رہی ہے یہ پلیہ سمجھنے کے بعد اب اس کی ڈیٹیل ہے کچھ یہ ڈیٹیل میں پڑھانے لگوں گا یہ نوٹ کرتے رہے نا خبر جب ضرف جار مجر یا ضرف ہو ٹھیک ہے اوپر لکھ خبر جب جار مجر یا ضرف مضروف ہو جی تو وہ خبر نہیں ہوتی یہ بھی یہ مطلب وہ ڈیریکٹ خبر نہیں بنتی ڈیریکٹ اس کو خبر کہہ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ قائد ہے جار مجرور اور ضرف مضروف یعنی ڈیریکٹ یہ کچھ بھی نہیں ہوتے اب یہ چونکہ خبر کی جگہ کے اوپر آگئے ہیں ان کو خبر تام بنانے کے لیے ابھی یہ خبر ناکیس ہے اس کے اندر نقص ہے ابھی یہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کو مکمل ایک چیز بنانے بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ ایک پروسس ہے اس پروسس سے آپ کو گزر پڑے ٹھیک ہے جی وہ پروسس یہ پروسس یہ وہ قائدہ ہے ایک کلیہ ہے ایک رول ہے یہ رول آپ نے ذہن نشی کرنا ہے یہ اتنا استعمال ہوتا ہے اور یہ رول اگر نہ تھا ہو تو پاپ ترجمہ کاری نہیں سکتے اس رول کی اس قائد قریہ کی افادیت میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی شاید کوئی آئیت ایسی ہو کہ جس کے اندر یہ قائدہ نہ لگ ہو یا کوئی شاید یا ایسی کوئی سطر ہو کہ جس کے اندر جار مجور یا بہت زیادہ پھر پھر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی مقاتبے فکر اور مسالک بن گئے ہیں وہ ترجمہ کی وجہ سے ہی بنے ہیں کسی نے ترجمہ کچھ اور لیا کسی نے ترجمہ کچھ اور لیا تو ترجمہ ہی دینے کہ پناہ پر ایک مسئلہ یا مکتبے فکر جس کو عرف عام لوگ فرقہ کہتے ہیں وہ کھڑا ہوگی جی وہ کیا اصل گر کیا ہے کیوں ایسا ہوا وہ میں آپ کو قائدہ قائدہ یہ تھا کہ جار مجور اور غرم مضروف خود کچھ نہیں ہوتے ان کو بنانے کے لئے ان کا متلق تلاش کیا جاتا ہے متلق یعنی جس کے متلق اس کو کر کے تو اس کو ایک جملہ بنایا جاتا ہے مانادار ایک چیز بنائی جاتی ہے مانادار کلام بنایا جاتا ہے یا پورا ایک مانا حاصل کیا جاتا ہے یہ کہہ ایک پورا مانا حاصل کیا جاتا ہے جیسے ایک موٹی سی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا دینا میں نے آپ جی بلکل بسم الرحمن الرحمن پورے کا جار میں ضرور ہے بس جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس پورے کو مانادار بنانے کے لئے اس کا متلق تلاش کیا گیا اور علماء نے فرمایا کہ اس کے پیچھے اشراعو فیل پوشید دے جس کا مطلب ہے میں شروع کرتا ہوں سمجھ ہے ہی کہ نہیں ہے جی تو اس کو جار مجیور کو پھر اس کے متلق کر کے جملہ فیلیا خبریا بنا کے پھر اس کا مانا مراد لیا جی ٹھیک ہے بھئی تو اچھا وہ پھر وہ ایک لگ پروسس ہے کہ پھر صرف نحوی طور پہ ہی ترجمہ کو درست نہیں کیا جاتا بیچ میں بلاگت آتی یہ بلاگت علم بلاگت علم فتاح علم معنی علم بدی علم علم القلام ٹھیک ہے علم منطق علم بلس یہ پانچ علوم جو ملتے جو ہوتے آپس میں پھر یہ دخل اندازی کرتے اصول قرآن بھی وہ بھی یاد تو پھر وہ کہتے ہیں کئی مترجمین نے ترجمہ یہ کیا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رہا ہم کرنے والا ہے اللہ دفاظر نے ترجمہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع اب یہ علم کلام کا ایک مسئلہ تھا کہ تم نے اللہ پاک کے عدب احترام اور اس کی شایعہ نشان پھر اللہ دن نے وہ ترجمہ فرمائے تو یہ ہے لیکن بلاغت صرف صرف صرفی اور نحبی طور پر یہ ترجمہ آشراؤ کے متعلق کر کے ترجمہ صرفی نحبی طور پر ٹھیک ہے لیکن عدبی طور پر بھی ٹھیک ہے کہ نہیں وہ پھر ایک لگ چیز ہے سمجھے کہ نہیں یہ ان علوم کی کتابیں پڑھنی ہیں جب پڑھیں گے پہلی سیڈی کو عبور کریں تو آگے بڑھیں گے یہ مدارس کے اندر ہمارے علماء یہی کام چیخت سمجھے کہ یہ قائدہ میں آپ کام پڑھا دوں نا اچھا ضرف یا جار مجور سے پیچھے یہ پیچھے کی بات کر رہا ہوں کون کی چیزیں جو تلاش کی جائیں کہتے ہیں ان کے پیچھے تلاش کیا جائے گا فیل یا شبہ فیل دو چیزیں دو چیزوں میں تو کوئی ایک ان کے پیچھے ہونا چاہیے جی فیل یا جی شبہ فیل آپ نے ابھی نہیں پڑھا صرف ایک گردان پڑھی ہے تو آبے گردان ہم پڑھیں گے تو فیل قتل ہو گیا جیسے دارابا ہے کیا خیال شبہ فیل کیا ہوتا ہے شبہ فیل اب سمجھ لیجئے بڑی تو شبہ فیل بیٹا کہتے ہیں کہ وہ فیل نہیں ہوتا ہوتا ہی سام لیکن مانوی طور پر وہ فیل کا معنہ اس کے اندر ایک پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کہتا ہے شبہ فیل کہ یہ مشابہت رکھتا ہے فیل جی یعنی ہوتا کیا ہے وہ اصل میں تارہ حقیقت وہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے شاواش شبہ فیل ہوتا ہے اسم وہ کون کی چیزیں ہیں کہتے ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں جو شبہ فیل کہلاتی کتنی چیزیں پانچ پانچ چیزیں میں یہ مٹا دوں یہ یہ اگر دکھ لیا کیونکہ میرے پاس جگہ کم ہے نا وہ پانچ چیزیں شبہ فیل کون کی ہوتی ہیں کہتے ہیں وہ بھئیہ انکل چاچو جی پہیان وہ پانچ چیزیں نمبر اسم فائل اسم مقعول صفت مشبہ اسم تفضیل اور مصدر جی یہ اپنے وقت پر یہ ساری چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا ابھی یہ سمجھانے کا وقت ٹھیک ہے بھئیہ جی بلکہ جب اسم صرف ہوگا اس کے اندر یہ چیزیں برحال اتنا آپ ذہن نشی کر لیں کہ یہ ہوتے ہی پانچ ہیں ان کو نوکے دبان تم نے تفضیل مصدر یہ بڑوں بڑوں کو نہیں آتا یہ جو قائدہ بتا رہا ہوں یہ قائدہ بڑے بڑوں کو نہیں آتا ہمارے مدارس کے کئی کنوبات آلبات ایسے ہوتے ہیں ہوتی ہیں جن کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچ چھٹے ساتھوے درجے تک یہ چیزیں نہیں سمجھ جی وہ کہیں پر دورہ دیس میں جا پھر یہ سمجھ جاتی کہیں ایسے بھی ہوتے ہوں گے وہ پھارک بھی ہوں گے ان کو پھر بھی نہیں سمجھ جاتی ہے ہے ایسے ہوتے ہوتے ہیں ایسا بڑے بڑے نمونے ہیں یہاں پہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی پتہ نہیں ویڈیو پتہ دلیٹ ہوگی ہے مجھ سے ایک موزوی صاحب ہونا بیٹھ کے بھئی وہ احمد سیغہ کے ساتھ وہ حشر کیا اس نے اللہ نے چیز کرے نا تو وہ حشر کیا میں تمہیں بتاتا ہوں احمد سیغہ کہاں دے آیا وہ جناب اس نے چھکے چھڑھا کر ساری دنیا کے سام میں نے چھڑھا چھڑھا رہے سب کچھ چھڑھا رہے چھڑھا رہے اچھا فیل یا شیبے اب ذرا توجہ کرنا تم سفیان ہم نے ابھی قائدہ کیا بنایا تھا کہ ذرف یا جارمجور سے پیچھے پھر یہ شیبے ہو نا جائے ایسے یہ نا جی بلکل دو صورتے ہوتی یا تو پھر یہ شیبے فیل عبارت کے اندر موجود ہوگا یا نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے موجود ہوتا ہے تو اٹھا کے ارام سے اس کے متعلق کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے جی بلکل تو جب موجود ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مصیبت یہاں پر پڑ جاتی ہے کہتے ہیں پھر موجود نہ ہو تو سیاق اور سباق کو دیکھ کے اپنی مرضی کا کوئی نکال لوگی بلے فیل نکال لو یہاں پر ترجمہ تبدیل ہوئے جس جس نے بھی اپنی رائے اپنے دماغ استعمال کیا اس نے کا نئی اہل آ رہی ہو اسے بیکھی جائے جی یہاں اگر تو وہ تھا ازاد ہونا بھی ازاد ہے جو بھی نکال تو اس نے ترجمہ بھی کر دیا ایک قانونی طور پہ اور اصولی طور پہ وہ بریو ذمہ ہے بھئی یہ علم سرف یا علم نہ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ جو مرضی متعلق نکال میں نے نکال دی جی جملے کے طور پہ اور حقیقی طور پہ اور عطیتے کے عدبی طور عدبی طور پہ یہاں پہ رونے پڑے سمجھے کیا سمجھے یہ غلط نکال ہے میرا پتر یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں یہ رسول کی شان نکال تو دیا تو ہے تو ازاد تھا لیکن یہ نکال غلط ہے یہ اللہ رسول کی شان کے لائق ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے بس یہ آج کے لئے اتنا اور اب کتاب سے بھی تھوڑا سا پڑھ لیں میں کتاب شیئر کرتا ہوں چل بھائی یہاں پڑھنا شروع کر تم بھی نہیں یہ نمبر چھے نمبر چھے اگر مبتدہ دوہ اور جنس میں مختلف یعنی ایک مذکر دوسرا مونس تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی خبر مذکر ہوگی الابنو الابنتو حسنانی بیٹا اور بیٹی کو صرف تھا توجہ کرنا کہ یہاں پہ دیکھئے الابنو یہ ماتوف لئی وہو آتفہ ماتوف ماتوف لئی ماتوف ٹھیک ہے جی تو اب یہ کہتے کہ یہ مرقب آتفہ یعنی وہو جس میں آجے اس کو مرقب آتفہ کہتے تو مرقب آتفہ بننے موتدار کہتے ہیں کہ اس موتدار کے اندر ایک مذکر ایک مونت اب جب خبر دوگے تو کسی بار سے کہتے ہیں جو مرد ہوتا ہے نا مرد وہ عورت کے اتبار رکھا جائے گا نا کہ عورت یہ ہے قائدہ اب اس نے دیکھیں حسنانی کہا ہے حسنانی نہیں کہا جی بلکہ آگے موتدار اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرکب مفرد کی مسائل یہ ساری میں نے تمہیں تفصیل سے سمجھا دی جی بلکہ عراجل الطیب یہ ہو گیا یہ پڑھو آٹھ نمبر تمہیں یہ بتائیں گے کہ مصبت جملہ اسمی کو منفی جملہ اسمی بنانے کا کیا طریق ہے وہ کہتے جملہ اسمی پر ما یا لئیس داخل ہونے سے اسم نفی کے معنی معنی پیدا ہوتے ہیں ایسی صورت میں اکثر خبر پر بازر بھی لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں لئیس جو ہے یہ آگے جا کے تم پڑھو گے کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور افعال ناقصہ کا خاصہ یہ ہوتا ہے جملہ دونوں جبار سے دروب جملہ اسمی پر اکثر حرف ان بے شک بھی داخل ہوتا ہے ان 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 وغیرہ یہ حروفیں مشبہ بلف یہ بھی آ جاتے ہیں تو ان کا خاصہ یہ مقتداء کو نصب دیتے ہیں خبر کو رفع دیتے ہیں جیسے ان اللہ حا اللہ حا 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 اللہ لیکن ان نے آکے اللہ اسم جلالت کو زبر دے دی یہاں پہ دیکھیں مدورتن تھا لیکن ان آیت ہو گیا آگے تم بھی کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس پر حل یا آ لگا استفہام سوال کو کہتی ہے سوال حل یا آ آ کیا زہد عالم ہے حال راجل عالم کیا مرد عالم ہے تو دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہو جائے گا کم جائی کہ نہیں تو یہ سلسلہ انفاظ ہے بھئی یہ یاد کرنی اچھے طریقے سے ضمیر تو ہو گئی ہے یہ مشک حل کرنی ہے یہ کی ہوگی تم نے اور یہ خالی جگ خود کرنی ہے یہ عربی سے اگر کرنی اور یہ مرقب اضافی مرا ہو چکا ہے اور یہ بھی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا انشاءاللہ اززوجل کل ہم درست سامن پڑھیں گے ٹھیک ہے جی عزاک اللہ اب ایک کام یاد کرنا تم تصحیل صرف کے اندر تم نے مزارے کی گردان یاد کرنی یاف آلو وہ جو ماضی کی اس کے آلو دیکھ لے نا یاف آلو یاف یاف لانی یاف لانی لانی یاف لانی یاف لانی لانی آف لانی ٹھیک ہے جی ایک کام اور بھی کرو نا ساتھ گردانے رٹھا لگانا ہی تم نے اچھا آہ 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 آین کلمہ نا اس کے نیچے اس کے اوپر تم نے زبر پڑی تھی نا فا آلا جی اب اس کے نیچے زیر بھی لگا لو پیش بھی لگا 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 فائلہ فائلہ فائلو فائلہ ایسے اور فائلہ فائلہ فائلو فائلہ ٹھیک ہے کرلو گے جی 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 جب گردان جاز کرو گے تو اس کی بھی عین کے ساتھ یہی سلوک کرنا تینوں ایراب دینے یف آلو یف ایلو یف اولو ٹھیک ہو گیا جی جی سالہ یہ کام تمہارا ہون ورک ہے یہ کرنا ہے ٹھیک احمد رضا موجود ہیں جی جزاک اللہ احمد رضا موجود ہیں آپ سٹریم لے سکتے ہیں بھئی جی اسلام علیکم اللہ جی میں حاضر آپ سٹریم لے جی ٹھیک ہے آہ انڈیا سے اگر کوئی صاحب آئے ہیں اور وہ کوئی گفتگو کرنا چاہا رہے ہیں تو بلکہ یہ بیٹھی میں کافی دیر سے نیچے آہ زاکر حسین رضوی صاحب السلام علیکم علیکم صاحب میں محمد صاحب آہ کون صاحب جی میں محمد شفی سنگر کلاکار ان کو معلوم ہے سب گت اللہ میرا نام این کلاکار اسے میں نات اگر پڑھتا ہوں میں دوبارہ میں آپ کے چینل میں آیا ہوں میں دوبائی سے ہی ہندوستانی ہے ہاں 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 ہنڈیا بینگلور کے بینگلور کے بینگلور کے تو یہ وسیم کے متعلق جو ہے وسیم ریجویس کے متعلق کوئی اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس ہاں 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 وہ تو بہت بڑا سور ہے نا کیا کریں گے ابھی تو ایسا ہے یہ لوگ جتنے بھی ہیں نا یہ لالچی کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے باب باب کو بیٹھ نے کے لیے تیار ہے یہ لالچی ہے یہ جب جب ہسنے کا موقع آتا ہے تو اسلام کو برا بھلا بول کماتے جتنے بھی آئے آپ پاکستان کوئی کا کیا نام ہو اس کا بھاکیا انڈیا میں تھا موسلمان کی کلاب بکتا رہا ملو میں کیا نام اس کا شہیطان بہت بڑا ابھی تو بڑا ہے مہدود مہدود نے پاکستان نہیں سانا ادھر پاکستان نے اپنے انڈیا میں آیا تھا اس نام سلمان رشدید نہیں غالبا تاہیر تاہیر وغیرہ کچھ نام شاید وہ ہے وہ تو بہت بڑا شہیطان یہ تو خبیص ہے رہے بابا ہم تارک پتے ہاں وہ بہت بڑا شہیطان ہے اور یہ بہت بڑا شہیطان ہے اس کو بہت کچھ بولنے کے لئے کیا ہے نا ہم احبی کرتے ہے تو ہو جاتے ہے بد نام مقتل بھی کرتے ہے چرچہ ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے نا یہ لگ سب اس لئے نبی صاحب کو گراب بلتے قرآن کو بہت درد ہوتا ہے بھائی ہم کچھ کہیں کچھ یا نبی صاحب کے لئے یہ ہمارے جسم پر خون کا حاضر ہے لیکن ہمارے لئے بہت درد ہوتا ہے کچھ نہیں کر تو وہ قرآن کے خلاف وپاس کرتا ہے بہت ساری اس کی شیطانی حرکت ہے تو اس کے لئے دیکھو اللہ کچھ حل نکالے گا جو ہم لوگ کوشش کر رہے یہ تو ہمارا عالم اسلام کی بات ہے یہ کاجمی کے بات نہیں ہے اور نبی صلی اللہ صلی اللہ جتنا احسان ہم پر کیا ہے ارے بھائی ہم سو مرتبہ بھی پیدا ہو جائیں ان کا احسان آدھا کر سکے یہ کچھ ہم دیں کے بھی ان کا آدھا کر سکتے بہت انہوں نے ہم پر احسان کیا نبی صلی اللہ خاص کر یہ عربوں کے لئے بہت احسان ہے کتنی دعائیں نبی صلی اللہ نے عربوں بہت بڑے ہیں اس لئے ابھی اسلام کو برا بول کے نبی کو برا بول کے کچھ پیسہ بیسا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی کام ہے لیکن ہمارے لیے بہت بہت بڑا درد ہوتا ہے دل میں بہت درد نبی کی بات نبی کبرا کہتا ہے اللہ کہتا ہے بہت درد ہوتا اتنا درد ہوتا ہے لیکن میں نے آپ پہلے ہی بتا اس پہ انڈین لا کوئی ایکٹیو نہیں تھا کوئی اس پہ کسی قانونی طریقے سے کسی اور طریقے سے اس پہ کیسے گریفت کی جا سکتی آپ انڈین معاملات کچھ جانتے ہیں آپ سجیشن دیں نہیں بہت کچھ ہے لیکن ایسا ہے کوئی بھی آدمی کوئی دھرم کی خلاف بولیں تو اس کا قانون ہے لیکن آپ کو معلوم ہے جو بھی اسلام کے خلاف بولتے اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا جو بھی اسلام کی خلاف بات کریں گا قرآن کو بلا بلا بلے سارے شیطان لوگ اس کے اینڈر میں ہو جاتے ہیں اور بولتے جو سپورٹ ہم دیتے ہیں تم بولتے رہنا کرتے رہنا یہ بات ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے اللہ تعالی اس دن کو اللہ ہی بچائے گا ہمارے مسلمان کی ذمہ داری پر نہیں ہے لیکن میں آنگوٹا چھاپ انسان ہوں میرے باپ نو سال کے عمر سے گزر گئے ہیں مختی سار کو معلوم ہے میں بتائیں چکا ہوں لیکن میں جنرل نولیج حاصل کیا ہوں بہت کچھ الحمدلللہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی میرے شایٹ سال عمر ہے جتنی بھی زندگی گزار میں آنگوٹا چھاپ مجھے کچھ اس کے بارے میں دین کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے خوڑا بہت کچھ آپ جیسے لوگوں سے میں پڑھ کر حاصل کیا ہوں جیسے میں اللہ ہمارے گردن کے رقصے بھی زیادہ قریب ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں اللہ کو دور کا نماز پڑھ دعا مانگتا ہوں آپ کے لئے اور میں یہ دعا مانگتا کہ اللہ ساری دن مسلم بھائی اور بہن بچوں کی جان اور بال اور عزت کی فرما بس اور دین کا معاملہ ہے یہ کتنے بھی چلپس کرے چار سو کسی اب اس نے چھتویس آیت نکل سار بے یڑے اب کتے تجھے یہ تو معلوم نہیں چھتویس آیت نے تو ایک پوائنٹ بھی نکل نہیں سکتا جس کی ذمہ در اللہ کی ہاتھ میں ہے صحیح ہے نا یہ نقصہ بھی نکال نہیں سکتا بابا صحیح ہے نا یہ بات ہے یہ نقصہ بھی نہیں مکہ سکتا قرآن سے اللہ نے نے خود فرمایا اس کی ذمہ در اللہ کے ہاتھ میں مسلمان کے ہاتھ میں نہیں بلکل یہ تو کوئی کتاب دل میں نہیں بستی یہ یہ معجزہ ہے جی جزاک اللہ بہت شکریہ ایک منٹ زاکیر حسین رضی صاحب کافی دیر سے موجود ملک ملک حسین 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 جی تو کیا یہ پوری کتاب کا تفسرہ کرتے ہوئے اس میں جو اترازات ہے اس کے جواب دی جائیں گے انشاء لہی ایسے ہوگا لیکن کوئی ہندی جاننے والا کوئی ہمیں اسے اُردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتائے ترجمہ کر کے یہ بک بک اس نے کیا پھر ایسا لگ رہا تھا صاحب اس کی وقواس ہے کوئی اتراز آپ کو نظر ایسا جو اس نے اتراز کی ہو قرآن پہ یا حدیث پہ جی ایک دو آیتیں وہ پیش کیا تھا جس میں جو ہجرت کرنے کے آیت تھی نا حضرت جی جی جب لوگ حضور کی بات نہیں ماننے لگے تو جو ہجرت کی آیت کو بتا لوگ کو ڈرانے لگے بلکے اس طرح سے وہ رسول پہ قومت لگا رہا تھا اچھا یہ کون سا صفحہ نمبر تھا کہاں سے بات تھی کچھ پتا لگے گا آپ کو یہ دیکھیں سامنے چل رہی گئی حضرت دو منت میں بھی اوپن یہاں تھا تیرہ چودہ صفحہ تھا میں تیرہ چودہ نکال لگتا یہ یہاں سے دو منت میں دیکھتا یہ صفحہ نو ہے دس دیارہ بارہ اور یہ تیرہ آگیا تھوڑا نیچے لکھیں صورت کا نام بتائیے گا اور آیت نمبر بتائیے گا اسلامی ہلو بات کیجئے آپ دکھائیں احمد رضا سکرین جو آپ دکھا رہے تھے سکرین تو دکھئی ہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے وہ آیت پوچھے نا مکمل حوالہ تو پھر ہم بھی تاکہ اس کو دیکھیں وہ کیا لکھا ہے اور کیا اطراز ہے جی یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر ہے صفحہ ہے صفحہ نمبر چودہ نہیں اس میں بھی نہیں وہ شاید غالی بنا اور ثورت نیچے چھلے دیکھ لیتے آپ دیکھیں غور کریں ہاں دیکھ تو نیچے اور دیکھیں موسیقی 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 ہے آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے یا کوئی پرابلم ہے آپ کی وائس کلیر نہیں ہے آگے جناب یہاں فقہ ریزوی صاحب دوبارہ آگئی ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم سلام علیکم صاحب کیا حال آپ کا ٹھیک ہے بقایا دوست اپنے مائک میوٹ کر لیں جس کو کہا جائے صرف وہی مائک اپنا اوپن کیا کرے براہ کرم بڑی جناب بسکر بناس ہوتی ہے جناب بولیے جی کیا اللہ آپ کا اسی صاحب ٹھیک ہے جی شکر اللہ آپ کا جی فرمائیے بس آپ کو یہ سن رہا تھا لنک دیکھا اور بس جوائن کر لیا جناب جی کوئی بات کریں گے کوئی سوال کریں گے یا کوئی کسی سوال کا کوئی جواب دیں گے نہیں جناب ہم صرف آپ کو سنیں گے شدیرت ہیں آپ جناب فخر بھائی بھی رہا آپ کو یوٹیوب پہ تشریف لیں جے تاکہ یہ تو سٹریم یار تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے جی بہتر مقصد بڑی مرمانی چزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھا جناب یہ نانو سنگھ صاحب کیا نانو سنگھ رو کلا کر نانو پہ کیا ہے نانو پہ کیا ہے نانو پہ گھر بس سبغت اللہ محمد رفی محمد رفی ہاں 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 محمد رفی میں وہ حوالہ کوئی قرآن پہ اعتراض جتا ہے ہاں انہوں نے حوالہ مل گیا کیا ان کو نہیں میں تو صفات کافی آگے لے گی ہوں لیکن پتہ نہیں ان کی توجہ ہے نہیں ان کو وہ نہیں پتہ نہیں چاہ رہا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تلاش کر لیں بھائی تو پھر آپ ہمیں بتا دیجئے گا راج پو صاحب بات کر لیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم شاہ جی ساتھ جی کیا حال اخریتیں ہیں راج پو صاحب والیکم صاحب ایک منٹ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زاکر بھائی جی زاکر بھائی یہ 37 ہے 37 جی کیا کیا صورت ہے کیا آیت یہ حضرت اور رسول مسلمانوں کو جہاد کے واسطے تیار کرے یہ قرآن کے آیت کو جانا یہ اس طرح سے پیش کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسے نہ کرے تشریح چھونے ابھی ابھی نہیں پہلے تو آیت اس نے کوئی دیئی ہے کہ نہیں جی آیت کو وہ جی لکھا ہے وہ اور رسول مسلمانوں کو جہاد کے واسطے تیار کرے پھر وہی کام کر رہے ہیں بچوں والے کام کر رہے ہیں یہ کام یہ ہے کہ بھائی قرآن کے نام کے اوپر غلط وہ چیز قرآن میں ہے ہی نہیں ایسے نہیں اگر تو اس نے کوئی قرآن کی آیت نمبر دیئے تو بتائیں کوئی دیئے زاکر حسین صاحب زاکر صاحب پتہ نہیں کدھر چلے گی یار راڑ پوچھ صاحب آپ بات کر سکتے ہیں میری باتیں تھوڑی سی انڈین بھائیوں کے لیے ہیں کہ سیکھ کمیونٹی دو گروڑ سوا دو گروڑ ہے انڈیا میں انہوں نے پورا سال در نہ دے کے تو ایک بنا ہوا کنون واپس کروا لیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انڈیا میں بیٹھے ہوئے اب جلو جی گورنمنٹ کے داد و شمار سے بھی مانو تو بیس بائیس کروڑ بنتے ہیں اور یہ علماء اکرام کے فتوے اور اپلیکشنیں دیں گے تو یہ قانون پہ یہ تو وہ فیصلے آنے میں سالوں سال گزر جائیں گے میرے بھائیو ملک اور جو اپنا خاندن ہے اس سے زیادہ بڑھ گئے ہمارے لئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس ہے ٹھیک ہے آپ یہ انتظار مت کرو کہ علماء اکرام آگے لگیں گے تو پھر ہم ان کے پیچھے لگیں گے نکلو تو صحیح لاکھ تو لاکھ بندہ ایک مہی نہ دو مہی نہ کہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ قتل و غارت کرو کہیں پر امن احتجاج کرو گورنمنٹ کے نوٹس میں آئے پھر وہ آپ کے علماء اکرام کو بولیں گے جی آؤ جی کیا مسئلہ ہے حل کرتے ہیں بیٹھ کے ٹھیک ہے پھر آپ کے علماء اکرام جو ہیں وہ جو ہے اپنے ہی صاحب سے بتائیں گے جی اس بندے نے یہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی ہیں اس کی یہ سزا بنتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی سپورٹ میں آئیں گے وہ پہلے نہیں نکلیں گے جیسے کہ فرض کرو جی آپ کا ایک کروڑ کی عبادی کا کوئی سٹی ہے اس میں ایک ہی علماء دین ہے اس نے اپنی عمر گزار دی علم آصل کرنے کے لیے علم آصل کیا اس نے کیوں کہ اپنے علاقے کے جو مسلمان بچے ہیں ان کو میں تربیت دوں فرض کرو کہ وہ اگر پہلے نکلتا ہے علماء اکرام جو کوئی عالم ہے آپ کے علاقے کا وہ پہلے نکلتا ہے اور ہندو کسی طریقے سے اس کو قتل کروا دے پار اگزمپل اس کے قتل میں ایک دو ہندو کو پڑھ کر کے سزا بھی ہو جائے بات تو وہیں تھپ گئی اور دوسرے مسلمان یہ چیز دے کے در جائیں گے جی ایک بندہ ہمارا نکلتا اس کو انہوں نے مروا دیا ایسا نہیں آپ نکلو گے آپ کی سپورٹ کے پیچھے علماء اکرام ہوں گے اور جب گورنمنٹ طلب کرے گی کہ آؤ جی بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو پھر علماء دین جو ہیں وہ آکے گورنمنٹ سے مذاکرت کریں گی جو بھی مسئلہ ہے جیسے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں پاکستان میں ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہوا ہے احتجاج ہوا ہے کہاں کھا کے بنے تھے پرانس میں ٹھیک ہے یورپن کنٹری میں ہمارے جو یہ ہمارے بھائی ہیں ہم لوگ جو نکلے تھے چلو آپ دس ہزار کا فرض کرو جی گورنمنٹ کے ازاد و شمار سے بھی دس ہزار کا مجمل کالو آخر کار ایک دن گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے مذاکرت ہوئے مانی گئی بات اور کم از کم وہ سکھ کمیونٹی سے ہی تھوڑا سا لے لو یار دیکھ لو کہ انہوں نے ایک بنا ہواکنو انہوں واپس کروا لیا تو آپ تو ما شاہ اللہ بیس بائیس کروڑ حکومت کے کاغذوں میں آپ کی تداد ہے جی شاہ جیتنی ہی بات کرنی تھی راجبو صاحب نے جو بات کیا جی بہت زبردست یہ مشورہ ہے بہت زبردست ہم قتل و گارتگری کے مشورے نہیں دیتے ہم یہ کہتے ہیں کہ کم کم مسلمان اس چیز کے اندر تو ازاد ہیں نا کہ بھئی اپنا احتجاج نوٹ کرویں جب بھائی وہ خاکے بنے تھے فرانس کے اندر تو تمہارے وہاں انڈیا کے اندر بھی جلسے جلوس ہوئے تھے ٹھیک ہے تو وہی جلسے جلوس آپ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا گھروں سے باہر نکلو کم از کم ان لوگوں کو اس چیز کی تو خبر ہو جائے نا مسلمان سوئے نہیں ہیں یہ جاگ رہے ہیں بھائی ان کو تکلیف ہوئی ہے تو تکلیف کا کوئی تھوڑا سا اظہار بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں تو کم از کم یار اتنا بھی اتنی بھی اس کو دوسرے لفظوں میں بے غیرتی کہتے ہیں بھائی یار کم اکم تھوڑا سا تم لوگوں کو بھی کوئی تھوڑی سی تکلیف بھی تو نہیں چاہیے نا جی بلکل سنمونی ہو گئے ہیں مسلمان تس سے مزنی جو اندہ ہوئی جائے وکھی جائے گی یار نکل یار ویسے نعرے تم لوگوں کے یہ ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وقت آتا ہے تو خودوں میں کس جاتے ہو یہ چنگے نعرے ہیں یار تم لوگوں کے تو یہ ایک وسیم رزوی کی آئی ڈی آئی ہے ہلو ہلو وسیم رزوی کی آئی ڈی یہ وہی تو نہیں تھا بغیرت انسان کاشر تودری جی اسلام علیکم استاد مطلب والیکم صاحب کومنٹ کے اوپر تھوڑا سا نظر رکھئے اور جہاں پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ذرا بروقت ٹھیک ہے جی جی میں جا رہا ہوں استاد مطلب اندھری جا رہا ہوں ہاں جی جانا تو جانا ہے تو دجھے ملک ایچھے رہ کے کالت بے ہونا انہیں بلاک کر جیڑا کوئی بغیرتی بگورتی کرتا ہے جا رہا ہوں میں استعماللہ بھئی السلام علیکم رہت اللہ وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد احمد رضا بھائی میری آواز ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا یہ بہت وسیم رضوی نے جو تقاب لکھی اس کے اوپر کو بہت دل زخمی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس کی جو ملعون کی خبیص انسان کی کمزیر کی اچھا اگر مرزا سینئر کی عبارتوں کو دیکھیں نا تو یہ چیزیں وہاں سے انہوں نے افس کی ہوئی ہیں یہ ان کی جو کتابیں مرزا سینئر کی ہیں اس کے اندر یہ سارے مواد مل جاتے ہیں اگر سیرتکل مہنلی حصہ سوم اور روایت نمبر چھے سو تین وہ عبارت پڑے تو یہ وہاں سبق دے رہا ہے نام کسی شیعہ غالی کا نام لے کر کہانی سنا رہا ہے اور کہانی کے اندر وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو سچا وہ ہے کہ جو حضرت امام حسین سے محبت رکھے اور تھوڑا سا بغض بھی رکھے حضرت علی سے محبت رکھے ساتھ بغض بھی تھوڑا سا رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے تھوڑا سا بغض بھی رکھے ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام کے روایت اس کی ہے 603 وہ عبارت جو پڑھتے ہیں وہ ایک کہہ سوٹی ہے وہاں سے یہ چیزیں اٹھاتے ہیں یہ لوگ اس طرح کا ہونا چاہیے انسان کو بغض رکھا جائے تھوڑا ساتھ جس سے محبت بھی رکھو لیکن بغض بھی رکھو یہ وسیم جو ہے رزوی خبیص کا بچہ یہ بلکل جو ہے نا وہ اسی کہانی کے اوپر عمل کر رہا ہے جو مرزا سینئر نے لکھی ہوئی ہے اس کے بیٹے سیرت المہلی حصہ صوم صفحہ 603 کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد عمد رزا بھائی آپ نے وقت دیا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر رکھا شکریہ جزاکر اللہ شکریہ اچھا اور کون سہیل عرشد صاحب آئے ہے اسلام علیکم والیکم اسلام ابھی اس کتاب کے اوپر جو بات چل لئی تھی جی وہ جو کتاب تھی رزوی کی اس کتاب کے پن فورٹی فائیف پیچ پہ ایک پیٹالیس نمبر صفحہ پہ اس نے قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے اور اس کا ترجمہ اس نے بہت بتہ میزی سے دیا ہے وہاں پر کے رسول اللہ نے ایک قبیلے کو فتح کیا اور پھر وہاں کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے بلت کار کیا اس طرح کی مطلب وہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کھولیں اس بیچ کو میں کھول رہا ہوں بیٹ کرنے ذرا یہ آ رہا بھی ایک منٹ وان فورٹی وان ٹو ٹھری فور یہ فائف یہ ایک وان یہ جی جی کہا سے کون سی آئیت کون سی صورت کا ریکنس دیا اس نے میں بھی بتاتا ہوں اس نے دیا ہے سورہ نیسا نیسا ایک سو چار سو چوبیس یہ لکھ رہا چار سو چوبیس چار سو چوبیس بڑا نہیں گراب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ریٹ کیجئے سورت نیسا سورت نیسا آئیت چار سو چوبیس جی سورت نیسا کی تو کل آیات پونے دوستو ہیں ایک سو چھ تیرہ چار سو چوبیس کہا سے لیے ہے دوبارہ پھر دیکھیں کہ آپ کو نہیں غلطی لگ رہی یہ دیکھیں یہ لکھ رہا ہے دیکھو چار اور اس کے پیچھے دو نکتے لگے ہیں پھر چوبیس لگا اس میں لکھا ہوا ہے پتی کے سامنے بلتکار رہ سہید بلتکار مطلب ریپ زینہ زینہ بہت خضرناک چیز لکھی رہی ہے وہاں پر سور کے بچے نے یہاں پر یہ آیت سورہ نسا کی آیت نمبر چوبیس آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے یہ اوپن کی ہوئی ہے تو جو یہ خنزیر زیادہ ترجمہ کر رہا ہے وہ خنزیر کے بچوں اگر کوئی اعتراض کرنا ہے تم نے سچ تو بولو جھوٹ بول کے اعتراض تو مت کرو خنزیر کے بچوں یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے یہ وہ وسیم خنزیر اور یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے جو تم نے یہ لکھا ہے بیچ میں اپنی بکواسی جا کتاب کے اندر پلو کے پٹھو جھو جھوٹ بولتی ہو صرف اپنی روزی روٹی کے لیے پیٹ کے لیے مجھے پتہ ہے تم نے ابھی اسائلم لینا ہے تو جا کے سلمان روشتی کے پاس رہنا چاہتا ہے کہ اپنے باہر کے ملکوں میں تم جاؤ گے اور وہاں پہ جا کے اے جناب یورپ کے اندر تم رہنا چاہتے ہو اور وہاں جا کے بتاؤ کہ جی لو جی وہاں مسلمانوں نے میرے ساتھ کر دی ہے زیادتی تو اسائلم وہ سیاسی بنا لینا چاہتا ہے تم اتنے اتنے بیغیرت قسم کے بچے ہیں یہی کام مرزا قادیانی نے بھی کیا یہی کام جتنے بھی دنیا کے غصاق آئے یہی کام انہوں نے کیا بھائی اگر تم لوگوں نے کوئی اتراز کرنا ہے تو سلٹ قسم کا اتراز ہونا چاہیے کہ اٹھ کی کوئی دلیل ہونی چاہیے آئے تو کچھ اور کہہ رہی ہے ترجمہ کچھ اور کر دیا پھر جناب حکم بھی کچھ اور لگا دیا حدیث پیش کرنے کے حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے ترجمہ کچھ اور کہہ رہے ہیں مفہوم کچھ اور کہہ رہے ہیں تو اپنی طرف سے بیچ میں جناب وہ ایک دم کے ساتھ ہاتھی پورا لگا کے پیش کر دیا لانتی انسان حضرت اگر کچھ وقت ملے تو میں اس کی اصلیت بتا دوں چکے ابھی حال فیلال میں اس کی کچھ اصلیت میڈیا کے سامنے آئیے اگر آپ کی ازازت ہو تو ضرور ضرور اصلیت بتانے کے لیے تو یہ سٹریم کر رہے ہیں جناب مہترم بولیے جی شکریہ حضرت سب سے پہلے السلام علیکم ردوی صاحب کیا یہ لوگ اتنی کھلے بندوں یہ اتنا بغیر کر سکتے تو ہم اتنا بھی نہیں کہ بھائی ہم چھوٹی چی سٹریم کر کے ہم حقیقت ہم کیا ہمارے اے ہمارے مو کے اوپر پٹنیاں بنی ہوئی ہیں کیا یا ہمارے ہاتھ بنی ہیں یا ہم جی جی بے شکریہ جی جی حضرت اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تمہاری اصلیت بھی نہ بتائیں آپ بلکل ازاد ہیں آپ بلکل ازاد ہے آپ بول سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ حضرت جی جی بہت بہت شکریہ حضرت آہ میں حسن رضا تعلق ممبئی ہند سے رکھتا ہوں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے بابری مزید کا فیصلہ آیا تھا تو اس پہ وسیم رضوی کا بہت بڑا رول تھا بہت بڑا رول تھا چونکہ پہلے شیعہ وف بڑ لڑ رہی تھی بعد میں اس سے سنی وف بڑ کے حوالے کر دیا تو وسیم رضوی نے وہاں پک شرط رکھی تھی اور انہوں نے وسیم رضوی خبیس نے شرط یہ رکھا تھا کہ جناب آپ وہ جو بابری مزید کی جو جگہ ہے وہ رام مندری کے لیے دے دیجئے اور ایک آشرم ہے وہاں پہ جو وہ آپ مزید تعمیر کر لیجئے اور اسی بنیاد پہ وسیم رضوی کو کچھ زمین اور کچھ پیسے دیے گئے تھے بی جی بی کے طرف سے کھولے ہم بات کرتا ہوں بی جی بی کے طرف سے انہوں نے وسیم رضوی کو کچھ پیسے اور کچھ زمین دی گئی تو وہاں پہ جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ کام غلط ہے تو وہی سے وہ جو چہر مہنے وف بڑ گا اس کے کرسی کو خطرہ محسوس ہوا تو لہٰذا تب سے وہ شریعت اسلام قرآن مقدس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ معایشہ صدیقہ اور خالفہ راشدین کے خلاف وہیں سے اس نے بولنا شروع کیا اور حد تب ہی کہ جب آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ دس یا بارہ دن پہلے وف بورڈ کا الیکشن ہوا تھا شیعہ وف بورڈ کا الیکشن ہوا تھا تو اسے یہ لگا کہ اگر وہ بی جے پی کی سپورڈ میں چلا جاتا ہے آر ایس اس کے تلوے چاٹتا ہے تو وہ چیرمن کی سیٹ واپس ملے گی مگر شیعہ حضرات نے بھی ان کے چہرے پر موہ توڑ جواب دیا اور اسے چیرمن سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے اب وہ شیعہ وف بورڈ کا چیرمن نہیں ہے جب وہ الیکشن ہونے کے بعد جب وسیم رزوی خبیص نے دیکھا کہ چیرمن کی سیٹ بھی چلی گئی تو اس نے وہ پنڈیت نرسنگا نند کے ساتھ بیٹھ کر ایک انٹرویو دیا اس میں اس نے کہا کہ میں سناتن ہوں اسلام دھرم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے وہیں پہ کھلنم کھلہ کفری الفاظ بکی اور جا کے مندیر میں پوجا کیا پوجا کرنے کے بعد اس نے یہاں تک کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری چیتا کو آگ پنڈیت جی لگائیں گے چونکہ شیعہ حضرات نے کھلنم کھلہ اعلان کیا کہ ہم وسیم رضوی کو اپنی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے اور چیرمن سیٹ سے بھی ہٹا دیا گیا دس دن پہلے ہی پھر اس کے بعد اس نے پنڈیت سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم چیتا کو آگ دوگے پنڈیت نے پہلے ہاں کہا جب بعد میں دیکھا کہ چیرمن کی سیٹ وسیم کی چلی گئی ہے تو اس نے بھی پنڈیت پہ بھی کہا کہ ہم وسیم رضوی کی چیتا کو آگ نہیں دیں گے اور اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان علماء اکرام جو مسلمان کے علماء اکرام ہیں مسلمان مولوی ہیں وہ میری رشتہ دار کو مارنے کی پیچھے ہیں میرے دوستوں کو مارنے کی پیچھے ہیں مجھے مجھ پر حملہ کرنے کے پیچھے ہیں اور رہی بات کی یہاں پہ احتجاج کی تو الحمدللہ احتجاج زور و شور سے ہے آپ کو بتا دو کہ ممبئی کی رضا اکیڈمی ماشاءاللہ اس نے ایک اعلان کیا تھا دو مہنہ پہلے کہ اگر آنے والی الیکشن سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایسے بلپاس ہو جس میں یہ قانون ہو کہ جس طرح مسلمان کسی غیر قوم کے خدا کو یا ان کے جو خدا ہے جن کو وہ مانتے ہیں ان کے خلاف مسلمان نہیں کہتا تو اسی طرح کوئی غیر مذہب بھی مسلمان پہ امبلی نہ اٹھائے قرآن مقدس کے خلاف نہ بولے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ بولے الحمدللہ اس پہ بھی کام زور و شور سے چالو ہے جو یہ سعید نوری رضا اکیڈمی کے اور سید مہین اشرف اشرفی الجیلانی کے نگرہ میں ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ کیا نامتا ہے چیئرمن کا جو رضا اکیڈمی کے رضا اکیڈمی کی چیئرمن جی جی سعید نوری سعید نوری صاحب ماشاءاللہ جی جو آپ کے پاکستان میں بھی ان کے بہت فالوور ہیں جو ورلڈ دروت ڈے انہوں نے رکھا تھا جس کی ایڈوٹائزمنٹ عویززہ قادری نے اور حفظ تاہیر قادری نے بھی کی تھی پاکستان میں ماشاءاللہ یہ ایک بڑی خوشخبری آپ نے کیا نام بتایا آپ نے حسن رضوی ہے حسن رضوی ماشاءاللہ یہاں پر میں یہ بھی قرض کرتا چلوں کہ ہمارے جناب یہ جو رضا ایک ایڈمی ہمارے امام امام اہل خننت امام احمد رضاکان فازل بریلوی کا جو ان سے منصوب مرکزی ادارہ ہندوستان میں جناب رضا ایک ایڈمی اور پوری دنیا کے اندر معروف ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی کوئی ایک ایڈمی ہو تو جناب ان کی طرف سے یہ ایک فتوہ علماء کی طرف سے علماء رضویہ کی طرف سے یہ فتوہ جاری ہوا الحمدللہ اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہر میدان میں یہ جناب جو بھی گستان خان رسول جب جب اٹھیں گے تو رضا کے جو غلام ہیں وہ ہر میدان میں اٹھیں گے اس ایک ایڈمی کو ان کے جناب جتنے بھی راہ نماں ہیں سر کردہ ہیں اور ان سے متعلقین آپ حضرات سب کو میں مبارک بات پیش کروں جی بات جاری بہت بہت شکریہ اور حضرت جیسے کہ آپ کو معلوم ہو گئے کہ سب سے پہلا مباہلہ مباہلے کا چیلنج مفتی سلمان عظری صاحب نے دیا تھا تو جو خلیفہ حضور تارجو شریعہ علی رحمت الرزوان ہے تو انہوں نے نرسنگا نند جس نے سب سے پہلا گستاقی نبی جو اس زمانے میں سب سے پہلا انہوں نے گستاقی رسول جس نے کیا اس کے خلاف مفتی سلمان عظری صاحب نے کھلا مباہلے کا چیلنج دیا تھا دلی کے راملی اللہ میدان میں یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں حضرت آج کھل کے آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ مفتی سلمان عظری نے کہا کہ ہم نہ مناظرہ کریں نہ ڈیویٹ کریں گے ہم سیدھا مباہلہ کریں گے دلی کے راملی اللہ میدان میں آگ لگائی جائے گی میں بھی آگ میں کودنے کے لئے تیار ہوا تم بھی آگ میں آ جاؤ اور ان کا یہ جملہ تھا کہ یہ رضا کا شیر تنہا آئے گا تم اپنے سارے کتاب اور اپنے سارے پنڈیتوں کو لے کے آؤ اکیلا آگ میں کودنے کے لئے تیار ہوا تم بھی کودو اور جو حق پہ ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا انہوں نے رات میں یہ جملہ کہا اگلے دن ہی ان کے طرف سے کھل ہم کھلی باتیں وی جے پی کے سرکار کے طرف سے پولیس آئی اس کے بعد مفتی سلمان ازری صاحب کے گھر پہ پولیس آئی پولیس آنے کے بعد تحقیق کی پھر اس کے بعد آرسٹ جیسا ماہول ہو گیا مگر الحمدللہ یہاں کے نوجوانوں نے مفتی صاحب کو بہت سپورٹ کیا لہذا پولیس انہیں آرسٹ نہیں کر پائی اب بعد میں جو مفتی صاحب نے خود ڈیڑھ دیا تھا مباہلے کا خود ڈیڑھ دیا تھا یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ تم جو جگہ ڈیسائیڈ کرو گا وہ جگہ آنے کے لئے تیار ہے مگر بعد میں یہ ہوا کہ نرسنگا نند وہ بلی میں چھپ گیا چھپنے کے بعد یہ بی جے پی سرکار نے کہا کہ نہیں اب ڈلی نہیں آسکتے حضرت پہ ڈلی آنے کی پاوری لگا دی لہذا دیر مہینے تک ان کے گھر پہ پولیس رہی حضرت کو بہت پریشانی ہوئی مگر حضرت نے کھلا مباہلہ دیا تھا ان کا مباہلہ آج بھی ہے مفتی سلمان عظری نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم کسی دن بھی کسی وقت بھی کسی جگہ پہ مباہلے کے لئے بلاؤ گے الحمدللہ یہ رضا کا شیر حاضر ہوگا اور آج بھی وہ اسی جملے پہ کھڑے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ سنیت کا مرکز بریلی شریف سے بھی حضور سیدی سرکار ازجاد امیہ انہوں نے بھی یہ تحقیق چلائی وہاں بھی پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد رضا ایکشن کمیٹی نے بھی ایف آئر درج کیا بریلی شریف سے ایف آئر درج ہوا مہررہ شریف سے ایف آئر درج ہوا اس کے بعد ممبئی کے الحمدللہ اکثر پولیس ٹوشن میں اس کے خلاف ایف آئر درج ہے اس لیے ابھی وسیم رضوی خلم کھلا کہتا ہے کہ مسلمان ایف آئر کر رہے مجھے فسانے کے چکر میں تو حضرت ممبئی میں الحمدللہ اور ممبئی میں خاص کر کے اور یو پی میں جہاں پہ مرکز اہل سنت ہے دروم دھام سے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ دیکھئے وہی ہوگا جو آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک کملش تیواری تھا اس نے حضور سیدی سرکار آلہ حضرت اور ام المومنین معایشہ صدقہ کے خلاف اس نے کہا اس کو بھی زیڈ کروٹی دی گئے جو پردان مندری کو دی جاتی ہے اس کے باوجود اللہ کی شان کی اس کے آفیس میں کسی نے اس کو قتل کر دیا تو وہی یعنی یہ وسیم رضوی کا ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہی تو باتیں ہیں نا جی یہی باتیں ہیں کل کوئی مسلمان اٹھ کے یا کوئی اور ہی کوئی اور ہی اٹھ کے یہ کام کرتا ہے اصل میں ہوگا اب کیا اب ہر بندے کے کوئی سجن دشمن ہوتے ہیں تو جناب اب یہ سیاسی پارٹیاں ہی یہ کام کرتی ہیں کہ جب کوئی بندہ ان کا نکارہ ہو جاتا ہے تو اس کو خود ہی اپنی ہاتھوں سے مروانے کے بعد وہ پھر اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے اوپر الزام دار دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ افنا ہماری ٹسل چل رہی تھی تو وہ پھر لالو کئی درودر کے گرے پڑے کوئی ثبوت وغیرہ تو وہ چیز پا کر کے چل بھائی اگلے بندے کو پسا دیتے ہیں یہ طریقہ ہوتی ہے اب اس کے اپنے ہی کوئی اس کے جن لوگوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے نا ہاتھوں میں آتھ ڈال کے جن ہندووں کے ساتھ اور یہ مودی کے ساتھ کسی مودی نہیں مروانے ہیں اس کو اور جناب تلزام دار دیں گے یہ لوگ نو جی مسلمانوں نے یہ اس نے کتاب لکھی تھی نا تو لہذا یہ مسلمانوں نے اس کو قتل کیا ہے تو یہ آتھنگووادی دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ آتھنگووادی ہیں یہ دہشتگرد ہیں تو لہذا چلو بھائی چل بھائی چل بھائی چل بھائی یہ وہی گیم ہے بھائی وہی جب جناب وہ امریکہ کے اندر یہ انگریز جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کی بھائی ایک ایک سپائری ڈیٹ مقرر کرتے ہیں تو وہ سوئی بھی ایک بناتے ہیں نا سوئی بھی تو اس کی بھی ایک سپائری ڈیٹ مقرر کرتے ہیں اکسپائر ہو جائے گی یہ نکارہ ہو جائے گی بلے وہ جناب آہ سیل بانتی کیوں نہ ہو وہ پڑی پڑی اس ڈیٹ کے اندر وہ چیز جناب ان کی نظر میں نکارہ ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جب یہ لوگ کوئی عمارت بناتی ہیں کوئی جہاد بناتی ہیں تو وہ بھئی اس کی ایک اکسپائری ڈیٹ پر کرتے ہیں ان کے انجینئرز کے فلان ڈیٹ کو یہ اکسپائر ہو جانی ہے اب جناب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی اکسپائری ڈیٹ قریب آ جاتی ہے تو یہ سادشی ذہن جو ہے نا بیٹھ کے جناب وہ جناب ایک پلین ترتیب دیتے ہیں کہ بھائی اس کو گرانا تو ہے اسی عمارت کو ہم نے کیوں نہ ہم اس کو مسلمانوں کے کندے کے اوپر رکھے بلوک چلاتے ہیں تو چلو ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے افغانستان بھی آتھا جائے گا اور افغانستان میں چونکہ بڑا معلومتہ ہے بہت کچھ افغانستان میں رکھا ہوا ہے تو وہ چلو جا کے چوری کر کے آتے ہیں کیونکہ یہ تو پہلی ڈکیٹ ہیں چون ہیں چوریاں کر کے جناب یہ اپنے یورپ کو یہ پال رہے ہیں تو جناب انہوں نے جناب کہا کہ چلو اب کیا کیا جائے کہنے لگے جناب جہاز کو ہی لیتے ہیں اور جہاز بھی ایسا کہ جو پہلی ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کو بھی ہمارا تو وہ بن نہیں ہے وہ تین ڈب ہے ہمارا تو چلو بھائی لاک جہاز مارتے ہیں اس کے اندر گر گیا تو گر گیا نہ گرا تو پھیکھی جائے گی دونوں اعتبار سے فیدہ ہی ہو جانا ہے تو اب وہ جناب وہ ہو گیا وہی جو ان کا پلان تھا تو یہ ہوتا ہے اب یہ یہ دو صورتیں ہوں گی یا تو یہ مرے گا یا جیے گا اگر تو مرے گا تو پھر بھی مسلمان پھنستے ہیں اگر جیے گا تو پھر بھی مسلمان ہی پھنستیں گے یہ اب تینے کے بعد بھی جناب مر گیا تو یہ جناب مدی سرکار خود ہی مروائے گی اور اس کو تھوپ دے گی کہ بھائی دیکھو جی مسلمان یہ عام سلکباد ہے تو دائشنگرد ہے تو یہ ڈرامے ہو گئے یہ ڈرامے ہم پہلے کہتے ہیں حضرت ان کے ان کے جو ڈرامے پھر باتیں بھول جاتی ہیں رضوی صاحب مجھے تھوڑا سا کہنے لینے لیجی ہے بولنے لیجی ہے گزارہ یہ ہے کہ آگے یہ بڑھ کے جناب اگر تو یہ جیتا ہے ہوگا کیا جائے گا یہ جناب اپنے باپوں کے پاس جو اس کے اصلی باپ ہیں حجیب وہاں پہ جائے گا یہ سلمان رشدی کے پاس تسلیمہ نصرین کے پاس جائے گا تسلیمہ نصرین سلمان رشدی اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی جانا ہے اور وہ بھی گدار اور گدارے وطن گدارے ملت اور ان کے پاس جائے گا اب وہاں جا کے اسائلم لے گا تو یہ اس نے کچھ پلان دیا ہے اور گیم کی ہے اور اس صورت میں بھی یہ مسلمانوں کے اوپر ہی جناب بلیم دے گا اور ان کو جناب گندہ کرنے کی کوشش کر دیکھو جی مسلمان میرے میرے خلاف ہیں مجھے قسل کرنا چاہتے ہیں یہ انڈیا کی گورنمنٹ بھی گندی گورنمنٹ ہے اور لہٰذا مجھے یہاں پہ سیاسی پناہ دو یہاں پہ میں رہنا چاہتا ہوں یہ ہوگی گیم جیسا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کہا دیا نہیں مر رہی یہ ڈراما کرتے ہیں سائلم لیتے ہیں سیم یہی وہی طریقہ ہوگا اور یہ اسی ملت نے اس کو پالا تھا ان کو بڑا کیا تھا اور اس ملت نے ان کو جناب پروان چڑھایا ان کو عزتیں دی ان کو شورتیں دی ان کو پیسہ دیا سب کچھ ہوا باہر کے ملکوں کے اندر جا کے یہ کہتے ہیں پاکستان گدار ہے یہ مسلمان گدار ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں اور جناب یہ ڈرامے ہوتے ہیں یہ ہے کہانیاں اصل کی کہانیاں جو ہم نے آپ کے خدمت میں گوشت گزار کی یہاں پر چلتے چلتے میں چونکہ انڈیا کے علماء کا ذکر ہو رہا ہے اور میرے پیارے پیارے میرے امام اللہ عدرت کے بریل شریف کا ذکر ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ فخر یارد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مہنامہ انٹرنیشنل مجلعہ الخاتم اس کی مجلس ادارت کے اندر جناب شامل ہیں مولانا اظہر القادری یہ صدھارت نگر یوپی انڈیا سے امجد رضا امجد ڈاکٹر صاحب مدیر اللہ ار رضا انٹرنیشنل پٹنا انڈیا سے یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں سلیم بریلوی صاحب مفتی صاحب ہیں جو مدیر اللہ ہے اللہ بریلوی شریف انڈیا یہ بھی مجلس ادارت میں ہمارے شامل ہیں اور جناب شامل ہیں ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی پر نوری پر نوی پر نوی ممبے انڈیا سے جناب شامل ہیں مولانا غلام مصطفیٰ نائمی مدیر اللہ ہے سواد اعظم دہلی انڈیا سے اور ہمارے ادارت میں شامل ہیں جناب آہ مبارک پور انڈیا سے تعلق رکھنے والے جناب مولانا مبارک حسین مصباحی جو کہ مدیر اللہ ہیں الاشرفیہ کے جناب ہماری ادارت میں شامل ہیں انڈیا سے بریلوی شریف سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد حنیف خان قادری بریلوی جو کہ مدیر اللہ ہیں تجلیات رضا کے جناب ہماری ادارت میں شامل ہیں انڈیا سے بریلوی شریف سے بلکہ ہاں بریلوی شریف سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب مفتی راہت خان قادری اور اگر بات کریں انڈیا کی تو کاشی پور اتر اکھنڈ سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب محمد ذول افقار خان نیمی صاحب اور ہماری مشابرت میں مجلس مشابرت میں شامل ہیں انڈیا سے تعلق رکھنے والے دو علماء اکرام جناب مدیر اللہ مدیر بلکہ مدیر اللہ نہیں مدیر یادگار رضا ممبید انڈیا کے غلام مصطفی نوری صاحب اور منبی انڈیا سے تعلق رکھنے والے سرپرست اللہ یادگار رضا محمد سعید نوری الحاج اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سرو پر تعدم آخر قائم و دائم رکھے ہمارے علماء کی خیر فرمائے یہ عقیدہ ختم نبوت کی ترجمانی میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے جناب آہ سمجھنے کے مشہور مجلہ انٹرنیشنل مجلہ مہنمہ مجلہ الخاتم جس کا مدیر اللہ یہ آجز مفتی سید مبشر زاقادری خود ہے اور ہمارے اس مجلہ کے سرپرستے اللہ ہے سید سابر حسین شاہ بخاری جو کہ خلیفہ مجاد ہے بریلی شریف سے بہت شکریہ جی اپنی گفتگو آپ جاری رکھیے صاحبان اور آپ کے ساتھ یہاں پہ احمد رضا صاحب موجود ہے احمد رضا صاحب آپ سٹریم لے سکتے ہیں آپ موجود ہیں کیا مائیکر میوٹ ہٹا کے ذرا آپ بتا سکتے ہیں ریٹری صاحب آپ بات کر سکتے ہیں جی حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی وقت ہمیں دے رہے تو جیسے کی حضرت میں نے آپ کو بتایا وسیم رضوی جو زلیل زمانہ ہے اس وقت تو اس کی یہ بیک سپورٹ تھی اب بھی دیکھئے کہ وہ جو ڈراما کھیل رہا تھا اللہ تبارک وطالعہ کا فضل و کرم ہوا کہ ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی اور بہن جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں جو شوشل میڈیا پر جن کی نیوز چینل چلتے ہیں ابھی تو فیلال میرے پاس نام نہیں ہے انشاءاللہ اگلے سٹی میں میں ان کا نام لے کر میں آپ کو بتا دوں ان کے چینل کے ساتھ کہ انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا جب انہوں نے یہ محمد نام کی کتاب پڑھی تو انہوں نے کھلم کھلہ کہہ دیا کہ پروفیٹ محمد صاحب ایسے نہیں تھے جو ہمارے ہندو بھائی بہن جو میڈیا ماس میڈیا کرنیوکیشن سے جو تعلق رکھتے ہیں جو یوٹیوب پر نیوز چینل چلاتے ہیں ان کا میں نے انٹریوی دیکھا میں نے ان کا سنا تو میرے جو غیر مسلم بھائی بہنیں وہ تک کہتے کہ یہ حضور محمد صاحب ایسے نہیں ہے حضور محمد صاحب کی بارے میں جو کتاب لکھی گئی تھی جو آج بھی کتاب ہے پی ڈی ایف کی شکل میں جس کے رائٹر ایک عیسائی ہے جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ہارڈ انہوں نے اپنی کتاب میں سب سے ایک ٹاپ پہ نام رکھا ہے یعنی پوری کائنات میں جو سب سے افضل شخص ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا جس کتاب کا نام ہے The Most Thousand Personality in the World اسی کتاب کا حوالہ دے کر میرے جو ہندوستان میں غیر مسلم بھائی بہن ہیں ایک وہ The Hundred The Hundred بھی ہے Michael Hurt کی اس نے بھی ٹاپ آف تی لسٹ اس نے بھی ہے جی 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 بے شک بے شک بے شک جو کتاب ہے جی جی ایک ایک تھاؤزن ایک ہنڈرڈ ہے برابر آپ کی بات بلکل صحیح ہے جی 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 جو یہ لوگ یہ دیکھئے نا کہ روزہ روشن کی طرح جو چیزہ یہاں ہیں میں نے اپنی گفتگو کی ابتداء میں ارد کیا کہ میں نے کہا کہ دیکھئے چالیس سال ایک شخص جس قوم کے اندر پروان چڑھتا ہے وہی قوم اٹھ کے کہتی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں آپ باہیا ہیں آپ ہم اپنی ایمانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں وہ لوگ کے جب ابو لہب بھی موجود ہے ابو چہر بھی موجود ہے جو سردار تھے قریش کے ان کے پاس لوگ ایمانتیں نہیں رکھوارے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمانتیں رکھوارے ہیں کہ یہ انسان جو ہے ہمارے اندر بہت باوفا انسان ہے یہ صادق اور امین ہے اس کی آنکھوں میں حیاء ہے کوئی یار جس شخص کے بارے میں وہ جناب وہ پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ لوگوں کیا تم میرے اندر کوئی نقص دیکھتے ہو سب کہتے ہیں بجک زبان ہو کے کہ نہیں ہم آپ میں کوئی نقص نہیں دیکھتے اب بغیر تو تمہارے بابوں کو کوئی نقص نظر نہیں آیا تو تم لوگوں کو آج چودہ سو سال کے بعد نقص نظر آ گیا یہ نقص اس وقت نظر آیا کہ جب وہ پیغام دیا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے تو پیغام دینے کے بعد نقص نظر آیا پیغام سے پہلے تو کوئی نقص نظر نہیں آیا قادیہ بھی مرضی یہاں پر بڑے جناب پوچھ لیں گے اور پوچھیں گے اور ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کو چھوٹا سا کلپ کٹ دیکھو جی دیکھا مفتیم بشر شاہ بھی کہہ رہا ہے کہ پیغام کے بعد ہی لوگ مخالفت ہوتے ہیں نبی کے پہلے کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا تو ان کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ مرزا قادیہ نہیں وہ تم کہتے ہو نا کہ اس نے دعوی کے بعد ہی لوگ اس کی مخالفت پر اُترے علمانی مخالفت کی مرزا قادیہ نہیں تو جمتہ ہی وہ سور تھا ہاں جی بات کر لو ہمارے ساتھ مرزا قلام قادیہ نہیں نے دعوی نبوت کیا سن انیسو کے اندر آؤ مرضیوں میرے ساتھ بات کرو پیدا وہ ہوتا ہے اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس تو بات ہم شروع کرتے ہیں اٹھارہ سو انتالیس ابھی تو اس کی بغیر اٹھارہ سو چالیس سے شروع ہو جاتی ہیں تو برحال یہ جواب تھا قادیانیوں کو تاکہ میں ابھی اس دروازے کا جو ممکنہ دروازہ تھا خطشہ تھا وہ دروازہ میں ابھی بند کر دے تو بات یہ ہے کہ وسیع مریضی ہو یا تسلیمہ نصرین ہو یا سلمان روشدی ہو تو جتنے بھی بغیرت یہ انہوں نے کتابیں لٹھیں اور جناب دنیا کے معلومتہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہ بغیرتیاں انہوں نے جو کی ہیں جھوٹ بولا سارا جھوٹ فرات ابھی تک ہم نے کتاب کا مطالعہ کیا کچھ بھی نہیں بیچ میں صرف باک 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 یعنی وہ اسلام کا چیلنج چودہ سو سال سے موجود ہے کہا لا رعی بافی کہا اگر تمہیں کوئی شاک شبہ لے آؤ اس کی مثل اس کی ایک صورت ایک آئین ہی لے آؤ نہیں لاسکے کاری نہیں سکے ابھی تم سات پشتے جم بھی پڑھو نا دوبارہ تو پھر بھی نہیں کر سکتے نہ تمہارے چودہ سو سال سے تمہارے کسی بابے بزرگ نے یہ کام کیا اور آگے بھی چودہ سو سال مزید بھی تمہیں مل جائیں تو پھر بھی نہیں تم کر سکتے اور اسلام کے جو چیلنج ہیں اٹل چیلنج ہیں تم لوگ اصل میں وہ مایوس لوگ ہو مایوس جب تم یہ تم نے ہار مان لی ہوئی ہے کہ اسلام کے جو چیلنج ہیں اور جو اس کی حقانیت ہے اس کو تم جتلا رہی سکتے کسی دلائل سے دلیل جب تمہارے پاس نہیں تو اب تم بکواسیات پہ آگے اسلام اپنے پاس اپنی دلیل خود رکھتا ہے اس کے دلائل چودہ سو سال سے ہے بھئی یہ نہیں ہے کہ اب چودہ سو سال کے بعد آج کوئی اٹھا ہے لو جی میں پاکستانی ملحد ہوتا ہوں ہارے سلطان ہوتا ہوں تو یہ دیکھو جی یہ قرآن میں یہ اطراز تو عدیث میں یہ اطراز نہیں 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 یہ تمہاری صرف یب یب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یب یب جتنی مرضی کرتے رہوں اس کا کوئی جواب ہے نہیں چودہ سو سال ہوگئے ہیں آج تک کسی نے ٹکر نہیں لی تو جس نے ٹکر لی وہ پھر سلامت بھی نہیں رہا اس نے موہ کی کھائی ہے جی میں بات کی دعوت دیتا ہوں بشیر خان صاحب موجود ہے جی سٹریم میں سلام علیکم مائک میوٹ ہٹھائیے اگر بولنے کا ارادہ ہے تو آمیر حسین صاحب آپ بول سکتی ہیں امیر حسین صاحب آپ بول سکتی ہیں باتیں ہمارے لگتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم برحمت اللہ آمیت آپ کو بولنے نے دے اسلام علیکم شاہ جی والیکم سلام جی شاہ جی بہت افسوس ہوا یہ کتے کی سن کے یہ کتاب والی تو مجھے ترہاد کنین دی نہیں آئی ٹھیک ہے تو ہمیں افسوس ہی کر سکتا ہوں اس گدھے انسان پر ٹھیک ہے اور تم میرے موہ میں دیکھیں آمیر بھائی آمیر بھائی تے دیکھیں جن کے بارے خود میرے اللہ نے فرما دیا اللہ کہتا ہے کہتا ہے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دی ہے میں نے خود کی ہے جن کے ذکر جن کی توصیف خود میرا مالک کرے وہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے مقارب وہ فرشتے خود خود حضور کے اوپر درود بھیتے ہیں خود اوپے یار دنیا کا آج کوئی خندیر اٹھ کے وہ کتے جیسی زبان لمبی کر لیں اس کا کوئی حالت ہو نہیں کوئی حالت ہو نہیں سورج کی طرف موہ کر کے کوئی تھوکے گا تو وہ موہ کے اوپر اس کے خود کے تھوک آ کے گرے گی یہ سورج کا کہہ جانا ہے کچھ میں بھائی جب ہوایں چلتی ہیں کتے کتوں کا کام ہوتا ہے بھونک نا وہ کچھ اور کتے اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہواوں کو روک سکتے ہیں کیا چلتی ہوا کو کیسے روکیں گے کتے وہ صرف بھونک سکتے ہیں بلکل یہ ہوتا ہے بھونکنے دیں بھونک بھونک کے چھپ ہو جائیں گے بس وہ دیکھیں نا وہ اس نے تسلیمہ نسلین نے کتاب لکھی یا سلمان روشتی نے لکھی ابھی تک بھی یہ دندناتے پھیر رہے ہیں کیا کچھ ہوا کوئی فرق پڑا میرے حضور کی عزت میں کوئی فرق پڑا ہو یا مطلب دید دیکھو یہ کچھ آگے سے زیادہ اسلام بڑھائی ہے کم تو نہیں ہوا تو پھر کیا ہو جائیں گا یہ کتاب ہے یہ اور بھی آجیں کیا ہو جائیں گا وہ ظاہر خان کذاب نے بھی تو لکھی یہ کتاب کچھ ہوا وہ بغیرت انسان ہیں یہ لوگ جتنی مردی یہ ایٹھی ایس کیا کم بھونک رہے ہیں کیا کتنے چینلن انہوں نے ہزاروں چینل نہیں بنائے تو کیا کوئی کوئی فرق پڑ گیا چوبی چوبی گھنٹے یہ یوٹیوب کے اوپر دیتے ہیں بک 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 کیے جو رکھتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا جب ان کی اصلیت کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی اپنی پیدائش پر بات کر لو کہ تم آئے کہن کیسے ہو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرے باپ نے اپنی بہن کے ساتھ جمعہ کیا تھا تو تو پیدا ہوا تھا تو پھر آگے سے جناب چمک پڑتی ہیں کیا تھے نہیں نہیں یہ مول بھی بکواس کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں یہ بکواس نہیں کر رہا میرا پتر تیرے عقیتے اور نظریہ کے مطابق تو یہ جائز ہے نا تمہارے تو یہ تو ہمارے نظریہ کے جائز ہے نا یہ بچے بات یہ کرنا یہ جناب اپنے بھائی کے ساتھ بھی سگے بھائی کے کو بھی تم یہ کم کر ڈال دیتے ہو یہ کام تو چل یا یہ تو ہمارے مذہب نے ہمیں حرام کیا ہے لیکن تیرے مذہب ایتھیزم کے اندر الہادیت کے اندر دہریت کے اندر تو یہ جائز ہے نا تو تم کیوں اتنے چمک رہے ہو تمہیں تو نہیں چمکنا چاہیے مجھے کہہ رہا ہے ایتھیز کہہ رہا ہے دیکھو تمہارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو میں نے کہا ایتھیز تو دیر یہ اور ملہ در تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہیں تو نہیں مطلب یہ اتراز تو تمہارا بنتا ہی نہیں ہے کمک مہتھیز کے موز ہے تو یہ اتراز کچھ بھی نہیں ججتا اچھا نہیں لگتا یہی کام قادیانی مرضی بھی کرتی ہیں تو ان کو جواب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار چلن ٹھیک ہے مسلمانوں کے نزدیک تو یہ نجائز ہے حرام ہے لیکن قادیانیوں کے ہاں تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں نا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے یہ تمہاری تبلیغ آم ہو رہی ہے مسلمانوں نے بھی اب یہ کام کرنے شروع کر دی ہیں اور یہ قادیانیت کے اندر یہ سارا گند برا پڑا ہے تمہارے وہ مرضی جی یہ کام کرتے رہا خلیفہ حکیم نورو دین یہ کام کرتا رہا بشیر و دین محمود نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر دالا تھا تو تم لوگوں میں تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں تم کس موزے یہ ہمارے اوپر اتراز کر سکتے تم لوگوں تو لوڈگیں ڈال لیتے ہیں اور اگر پخر سے کہنا چاہیے کہ دیکھیں قادیانیت کی تبلیغ آم ہو رہی ہے ایتھیزم کی دہریت کی الہادیت کی تعلیم آم ہو رہی ہے مسلمانوں کے مدرسوں میں بھی دیکھو نہ یہ کام ہو رہی ہے یہ کہنا چاہیے تمہیں اتراز نہیں کرنا چاہیے تو ان کی اصل یہ لوگ ہیں یہ بس اصل یہ ہے ان کی جب اصل یہ ہے اس وسیم رضوی کی بھئی اس کی ماں کے ساتھ ہوگی یہ کوئی غلطی اور ماں کو انہیں اس کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن غلطی کوئی ہے کیونکہ ہمارے قرآن کا یہ فیصل ہے اس نے کہا دیا کہ جب کوئی ماں سے جب زیادتی ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس وقت حرامی پیدا ہو یقینی سے بات ہے وہ حرامی ہوتا ہے تو حرامی جو ہوتا ہے وہ نبی کی غلطے وہ غلطہ ہی کرتا ہے زنیم بے شک تو بھائی یہ زنیم لوگ ہیں نہیں اگر وسیم ریزوی کو نہیں اگر یقین نہیں جاتا تو جا کے ماں سے پوچھ لے وہ دیکھے نا وہ زنیم کے الفاظ جس شخص کے لئے آئے تھے جس گستا کے لئے اس نے تلوار نکال لی ماں کے گردن پر راکے جا کے کہنے لگا مجھے سچا اگر تُو نے نہ بتایا تو میں تیری گردن ابھی کٹوں گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں اور بڑے اتراز آتا ہے لیکن وہ ہے بندہ سچا جو بھی بات کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے تو اس نے آج میرے لئے زنیم کے الفاظ بولے بتا باقی میں زنیم ہوں اس نے کہا کہ ہاں تے رابعہ کہی پہ گیا ہوا تھا تو میں نے ایک چرواہے کے ساتھ مو کالا کیا تھا تو جا کے وسیم ریزوی تو بھی پوچھ اگر تو تیری ماں زندہ ہے تو تلواریں تو چلو آج کل نہیں ہوتیں چلو کوئی بندوق بندوق ہی لے جا کوئی پسٹل لے جا جا کے ماں کے وہ کھوپڑی کے اوپر رکھ کے پوچھنا کہ بتا میں کس کا بیٹا ہوں بتا دے گی تمہیں ساتھ میں بلکل تمہیں اسلام کی حقانی ہے تو اسی ٹائم میں پتا چل جائے گی میرا بچے وہ بتایا گی کہ کسی مولوی کے ساتھ ہی میں نے کیا تھا مولوی تو ایسے بندنام ہے نا اور دیکھنا اس نے یہی کہنا کہنا بات ہے نا کہیں پہ گیا تھا اس میں بھی ڈال دے گی مقادرتی اس میں مقادرتی جی میں کہا شاہ جی تسی مقادرتی آرامی دا کوئی حال نہیں ساڑے کھول کوئی حال نہیں نا کی حال ہاں سی کے ٹھوکڑی ہے انہا ہو گئی گلتی انسان ہے گلتی ہو سالا پلنہ آر جو ہے انسان پلنہ آلے ہو گئی گلتی انہا سی ماما تو اٹھیں گا کل گلتی گا انہا سی ان کی کر سکنے ہوتے کچھ تھی احمد رضا تشریف لے آئے ہیں آپ جی جی اسلام لے سکتے ہیں آپ جی 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 اسلام علیکم جی والی والی جی کون صاحب بات کر رہے تھے جو بات کر رہے تھے وہ اپنی بات مکمل کر رہے جی جی احمد بھائی بس شاہ جی کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا تو وہ بیکسٹیج ہوگے بہت شکریہ شکریہ دینے کا بہت شکریہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ آپ ایسے کہنا یوٹیوب پہ چلے جائیں اور بشیر خان صاحب کافی دیر سے موجود ہے اسلام علیکم بشیر صاحب اسلام علیکم بھائی جن مائی کا انمیوٹ کر کے بول لیں ہلو اچھا علیہ جی آپ نے میری بھولنا تو آپ بھی بیکسٹیج جائیں آگے جی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ احمد رضا بھائی میری آواز تو ٹھیک ہے نا جی جی ٹھیک ہے جی یہ ابھی شاہد محترم استاد محترم بتا رہے تھے اس کی زمین ہونے کے مطلق جو جواب دے گی ہیں وہ تو بلکل ساتھا سا یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا میری چار پائی تو صبح تک چوک میں تھی کہ کس کی تو اولاد پیداوار ہے کہ سنکڑوں لوگ آتے جاتے تھے جیسے کہ مرضیوں کی جو نسرت جہاں بیڑنا ہے اس کی چوک میں چار پائی تھی تو اسے چوک کا نام ہی مرضیوں نے امہ جان چوک رکھ دیا اسی طرح یہ وسیم جو ہے اس کی والدہ کی چار پائی بھی یقین نہیں باتا کہ چوک میں ہوگی اور کتنے لوگ وہاں سے گئے اس کی ماں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ذنیم حقیقت میں اتنا ذنیم ہے یہ آخری درجہ کا خبیص و فطرت انسان اچھا ابھی شاہ صاحب نے تھوڑی جرے پہلے فرمایا تھا پدیش مرضی کی پدیش کے مطلق کہ وہ پدیش سے ہی بے غیرت تھا تو اس پر میرا تھوڑا سا اخلاف ہے کہ پدیش سے پدیش کے وقت سے نہیں یہ خبیص تھا یہ بدکار برا نہیں تھا یہ پدیش سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی یہ اپنی بہن کے ساتھ کر رہا تھا کچھ دیکھو جب پیدا ہے یہ پیدا ہوتا خود بتا رہا ہے نہیں بھائی یہ ہم نہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ مرزا جہیں اپنی پدیش لکھی ہے کہ جب میری پدیش ہوئی تو میرا سر جو ہے میری بھین کے تانگوں میں اٹکا ہوا تھا تو یہ اندر کیا کام کر رہا تھا کہ یہ سر جو گنایا نا وہ تانگوں میں ہی رہ گیا مطلب مرزا صاحب کی جتینی بات ہے کہ وہ جو تانگوں کا وزن وہ کندوں پہ ہوگا تو یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی بغیر تھی اس کی ثابت ہے مرزا سینئر کی اور یہ رزوی جو ہے یہ بھی بلکل اسی کی طرح ہے خبیص الفطرت انسان بہت زلیل قسم کا کوئی نہ یہ خنزیر ہے بہت تکلیف دے باتیں جو اس نے کہی ہیں حیمد رضا بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا جی جزا کے لئے بہت شکریہ یہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہے سید عطیق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ یہ تو لیفٹ کر گیا ہے چلیں امیر حمزہ بھائی موجود ہے السلام علیکم امیر حمزہ بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر حمزہ بھائی جی 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 رہا رہی اچھا جیسے استاد موطرم اکم ارشاد فرما رہے تھے کہ بہت سے آئے بہت سے کہے اس کے لئے بہت سے ویٹ کریں جو صاحب بول رہے ہیں پلیز ویٹ کریں میں حمزہ امیر حمزہ بھائی بول رہے ہیں یہ سید صاحب آئے ہیں پہلے آپ ان کو موقع دے دی نہیں نہیں آپ بیٹ کر لیں وہ دوسرے ایک اور حمزہ صاحب ہیں انہوں نے سمجھے شاید میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں جی امیر حمزہ صاحب بھائی جی 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 دیکھیں حمزہ صاحب بھائی حمزہ صاحب بیٹ پلیز حمزہ فریدی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ بیٹ کریں جی امیر عبزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے آئے بہت سے پکواسات کرتے رہے چلے گئے آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اتولین بعد ازالی کا ذنیم پارا انتیس ہے سورة القلم کی آیت ہے کہ جو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکواس کرتا ہے وہ حرامی ہے تو یہ اس کا ہنڈرڈز تین پرسن یعنی تھاؤزن پرسن یقین ہے کہ یہ حرامی ہے اس نے سرکارت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں بہت سے آئے بہت سے گئے میرے آقا کی شان کوئی فرق نہیں پڑا جب اللہ نے فرما دیا ورا فانہ علا کا ذکر آگا محبوبا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ جتنی مردی کوششیں کر لیں آج ہے کل نہیں ہے ان کا کوئی وجوز نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج بھی بلند ہے کل بھی بلند تھا اور قیامت تک بلند رہے گا قیامت کے بعد بھی بلند رہے گا اور ان جیسے حرامی انسانوں کا ایک ہی حال ہوتا ہے ان جیسے حرامی جو انسان ہیں نا ان کا جو اختتام ہے وہ کتے کی موت سے بھی پیڑا ہوتا ہے اور سور کی موت سے بھی پیڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب شدید میں گرفتار کرے اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے انتقام لینے والے تو بڑے پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز یہ ان قریب اس کا بھی انجام دیکھیں گے ہم جیسے باقیوں کا دیکھتے ہیں یہ ہیں باقی سب کی بارگاہ میں دعاوں کے لیے ترخواست ہے سادہ محترم کے لیے بھی درخواست ہے اسلام علیکم برحمت اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ حمزہ بھئی یہ سید عتیق بھئی کافی دیر سے موجود ہے نہیں عتیق صاحب شاہ صاحب السلام علیکم جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام علیکم حضرت میں ہند مہاراشٹر سے جلہ وڑانا تعلق سندک راجہ یہاں سے بات کر رہا ہوں جی اس سے پہلے حسن رضی صاحب نے جو بات کی تھی سعید نوری صاحب کے بارے میں اور سلمان ازہری صاحب کے بارے میں یہ بلکل صحیح تھی اور میں اس کی طاعت کرتا ہوں اور آنے والے وقت میں جو اس طرح سے ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں بہت سارے جیسے کہ تاریخ فتح انڈیا میں آئے تھے پاکستان سے شاید انہوں نے بھی بہت یہاں پر اناف شناف وغیرہ بکے اور اس سے علاوہ اور انہوں نے بہت سارے یہاں پر جملے وغیرہ یعنی کہ ایک شو انہوں نے ٹی وی ہوسٹ کیا تاریخ فتح کا فتوہ اس میں عجیب عجیب فتح دیے جا رہے تھے نا جانے کس طرح سے ذہن سازی کی جاری تھی تو یہ جو چال ہے اور یہ جو چڑ رہا ہے یہ سب یہودیوں کے جانب سے ہو رہا ہے اور یہاں پر جیسے وسیم ریزوی کے بارے میں یہ بھی بہت سارے اس طرح کے جو شخص ہیں یہ بکے ہوئے ایاشیوں میں گم ہیں اور یہ ہمیشہ اس طرح کے فرکتیں کر رہے ہیں جو کہ گھوس وغیرہ یعنی کہ دلالی بولتے جسے یہ دلال ایک طرح سے دلالی ہی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ جو یہودیوں کی چال ہے جو پوری دنیا میں اور پورے عالم میں یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور اس طرح سے کچھ لوگوں کو خرید کر پناف شناب اور اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ دیا ہو یا اور دگر جگہ پر ہو جی جناب سلام علیکم جی والیکم سلام بیجن بہت شکریہ آپ کا آپ کی گفت کو سن لی آپ ایسے یوٹیوب میں چلے جی مہربانی ہمارے اور ساتھیوں نے بھی آنا ہے اور جگہ ان کے لیے نہیں بڑھ رہی ان کے لیے جگہ بنا نہیں ہے حمزہ صاحب آپ اپنی دو آئیڈی سے آئیں چلیں ایک آئیڈی آپ ہونڈی سٹیج ہے آپ کی اس سے بات کرنے ہیں اسلام علیکم حمزہ صاحب ہلو حمزہ صاحب آپ کا مایک آن میوٹ ہے ہلو 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 عمر بھئی میری باز آ رہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی احمد بھئی آپ کی آواز کے لیے رہا مبالکم السلام جی عمر بھئی آپ آگیا آپ بات کر لیں آپ جو احمد بھئی یہاں ایک پیغام جو میں اپنے تمام مسلمان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا نا جتنے بھی دوست اسلام سے تعلق رکھتے ہیں حقیدہ اسلام کو مانتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اکثر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی کڑیوں کے اوپر جو نا وہ ذرا دھیان کریں اپنی کڑیوں کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی محبت کو مضبوط کریں کسی کو موقع مت دیں کسی کو اجازت مت دیں کہ وہ کڑیوں پہ اعتراض کریں یہ جو شخص ہے جس شخص نے اتنی بڑی جسارت کی ہے اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں نا اس نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا انہی کڑیوں میں سے ایک کڑی سے آپ مرزا قادیانی کو اگر اس کے لٹریچر کو اٹھا کے سٹڈی کرنا شروع کریں نا اس نے سب سے پہلے اپنے دور کے علماء کو نشانتان بنایا تھا پھر وہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو بزرگان دین کو اس نے تختہ مشک بنایا پھر وہ اور آگے بڑھا تو تابعین تبہ تابعین پہ اس نے بقوا سیاد کی وہ اور آگے بڑھا تو صحابہ اکرام رہے میں مجھے آواز نہیں آرہی مجھے آواز نہیں آرہی کیا میرے انٹرنیٹ میں مسئلہ یا آپ کی آواز ہی نہیں آرہی احمد بھئی میری آواز نہیں آرہی بالکل بھی یہ اب آئی ہے آئی ہے بالکل آئی ہے اچھا تو میں یہ حضرت عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ وار کروائیاں اور انہی وجوہات پہ جو ہے نا وہ مشرع آپ لوگوں کی خدمت میں بلکہ درخواست کی جاتی ہے اپنا تعلق ان کڑیوں کے ساتھ مضبوط کریں کسی کو موقع مت دیں بولنے کا آج وہ موقع دیا نا تو وہ موقع اس حد تک بڑا کہ اس بغیرت انسان نے معاذ اللہ عز و جل نہ صرف میرے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تک پر اعتراض ہے قرآن کی ایک بھی آیت کے اوپر اعتراض جو ہے نا وہ دیریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر اعتراض ہے کیونکہ نازل کرتا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو میڈیم جو سورس ہمارے بیچ میں آرہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اعتراض تو ان دونوں کے اوپر کر دیا نا یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کڑیوں میں سے اعتراض چلو کرنے لگے نا اس کو سٹارٹ میں روکیں اس کو سٹارٹ میں پکڑیں جتنا ارلی آپ اس کو پکڑ لیں گے نا اتنا زیادہ آپ اپنی بھی اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی سبب بنوا سکیں گے اور جو آپ جیسے اور آپ کے دوست یار آپ کے قریبی آپ کے محبوب آپ کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا آپ لیسن دے کے جائیں گے ایک لیسن چھوڑ کے جائیں گے ان کی بھی رہنمائی ہو سکے گی یہ ان نکات کے اوپر جو نا وہ غور کیجئے گا یہ وسیم رزی ہو سلمان رشتی ہو جو مرضی گستاخ آپ اٹھا کے دیکھنا ان کا طریقہ واردات ہی یہ رہا ہے جی احمد بھئی جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ جزاک اللہ شکریہ یہ حمزہ بھئی پھر رہے ہیں حمزہ بھئی آپ بولیے گا اگر آپ کا مائک چل رہا ہوں اسلام علیکم سب کو میرے طرف سے بہت بہت سلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے بھائی جن آ رہی ہے اچھا میں تین چار چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ خافت طور پر مفتی صاحب کا کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا یہ جو بندہ ہے نا وسیم ریزی یہ ہے ایک جو اس کو پرموٹ کر رہے ہیں یا جن چینلوں پر یہ جاتا ہے ان کو وہ پرموٹ کرتے ہیں یہ ایکچلی وہ پدائش کی اس کی بات ہو رہی تھی یہ مطا کی پدائش ہے ان لوگوں کا اس کا وسیم ریزی کا جس فرقے سے تعلق ہے یہ ان میں مطا عام ہے اور یہ یقیناً کسی مطا کی پدائش ہے پہلی تو بات یہ ہے اسی لئے اس کی عرکتیں ایسی ہیں دوسرا اس نے جو قرآن پاک پہ اتراز کیا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ذات پہ اتراز کیا ہے ایسے اترازات تو قریش قریش کے جو رہنے والے جو مشرقین تھے وہ بھی نہیں کرتے تھے اور اس نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اس نے اور مجھے شرم آتی ہے مجھے غصہ بھی آتا ہے کہ انڈیا میں جو رہتے ہیں جو مسلمان ہیں جو بائیس تریس کروڑ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں کوئی اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کہا رہا کوئی اس کے خلاف کوئی اس طرح کی یہ نہیں ہم کہتے کہ کوئی قانون آتھ میں لے 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 لیکن قانونی کوئی قانونی کاروائی نہیں کر رہا کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا سوئے پڑے ہیں اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اس طرح کی اس کو allow کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ کرے جو یہ کار ہے بیٹھ کے وہاں پہ اور تیسری بات ہے کہ یہ بولے بالے جو وہاں پہ مسلمان ہیں ان کو دکھا دینے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ جو کتاب اس نے لکھی ہے اس کے بارے میں مفتی صاحب سے بھی گزارش ہوگی کہ اس کے لائن بائی لائن اس کا جواب دیں جو اس نے اوٹ پٹان قسم کے اترازات کی ہیں تو کبھی کہتا ہے یہ چھبیس آیتیں نکال دیں قرآن مجید میں سے کبھی کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے اور یہ تین چار ٹولے ہیں جو مرتدین ہیں بیسیکلی ایک یہ ہے خود ایک تارک فتح ہے جس کو انڈین گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے پھر ایک اور بندہ ہے آصف اکاجہ اس کا نام ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے ادھر پاکستان میں ایک دو بندے ہیں ایک عورت ہے وہ سارے ان لوگوں نے ایک نیکسس ہاں بنایا ہوا ہے یہ جو جانبوچ کے نا ایک یہ جو آر ایس ایس کی جو منٹیلٹی ہے نا جو ہمارے پرائی منسٹر عمران خان صاحب بھی اکثر بتاتے رہتے ہیں یہ ان کے ایک چیز ہے کہ گروہ اپسی اس کو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان جو یوں وہ کنورٹ ہوئے تھے جب اسلام آیا تھا یہاں پہ تو اب ان کو جو ہے نا مار مار کے یا ان کو ڈرادم کا آکے نا آپ نے دین سے دور کر کے ہم لوگ جو ہے نا ان کو خدا نہ خاصتہ جو ہے نا یہ اندو بنانے کی کوشش ہے یہ اندو بنانے کی سادش کرتے ہیں اس لیے جو نجوان نسل ہے ان کو جھوٹ پہ جھوٹ جیپ سے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناؤزباللہ ایسے کیا یہ کیا ایسے ہے حالانکہ خود ان کا جو وہ کرشنا تھا وہ اس نے پتہ نہیں چھتیزار شادیاں کی ہوئی تھیں اور پتہ نہیں کیا کہا ان کے تو ان کے گندے قسم کے قائد ہیں جو ان کی دروپتی ہے پانچ اس کے خوابن تھے تو اسی طرح وسلم رزوی بھی یہ متا کے اور یہ اس طرح کے رافضی قسم کا یہ فیملی ہے یہ تو اس وجہ سے ہمارے اکثر لوگ دوکھا کھا جاتے ہیں کہ شاید اس کے نام میں رزوی آتا ہے تو یہ سنی بریلوی ہے یہ سنی بریلوی نہیں ہے یہ شیعہ عیز رافضی ہے اس کا خاندان تو بس یہ ہی میں نے بات کرنی تھی جی جزاک اللہ خیرہ حضرت شکریہ بہت بہت آپ کا تشریف لانے گا ہمزہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا بھی جزاک اللہ تینک یو آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا تاکہ مزید آنے والے ساتھیوں کے لیے جو ہے نا وہ جگہ بنتی رہے ہیں آپ پر اور ساتھ ہی ساتھ مزید آنے والے ساتھیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست سٹریم یارڈ کو جوائن کرتا نا جب بات کر لے مربانی کر کے سٹریم یارڈ کو چھوڑ جائے کریں اور دوسری بات کہ جب آپ سٹریم یارڈ پہ بات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو پھر اٹینٹیو رہا کریں اپنی توجہ جو ہے نا وہ مرکوز رکھا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقت کا زیادہ نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بات اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے یہ ہمارے ساتھ سنہ شاہ صاحب شامل ہوئی ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی اپنا پوئنٹ آف یو دینا چاہ رہی تھی تو ایکچھلی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ایڈیا کے اندر وہ ہم سب جانتے ہیں یہ سب صرف مسلمانوں کو فیسٹریٹ کرنے کے لیے اور ان کو مطلب ان کو کوئی ایسا قدم اٹھائیں جسے پھر یہ انہیں ٹروریس ڈیکلیئر کریں اور پھر ان پر مزید سکتیاں کر رہے ہیں کیونکہ موڈی کی کچھ پلاننگ اس طریقے کیے کہ وہ مسلمانوں کو آؤٹ آف انڈیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ہی اس کا واحد کہتے ہیں کہ اس وقت تو جو واحد وہ ہے وہ ایک پرانی پتہ نہیں کیا بنانے کے لیے کونسا بھارت اکھند بھارت بنانے کی چکر میں ہے اور جہاں تک بات ہے اس طرح کی کتاب لکھنے پر اور اس ساری باتوں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ باقی کی انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور مسلمان واپس ہوئے ہوئے ہیں مطلب بلکہ مرے ہوئے ہیں سوری مجھ یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ کتاب ان کو کیا جگہ سکے گی جو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تو یہ سارا کا سارا ایک پروپرگنڈا ہے اب اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں یا تو اپنی فیسٹریشن نکال سکتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ٹیروریس ڈیکلیئر کریں گے اور یا تو ان کے مذہب کے بارے میں ہم کیا بولیں بے غیرتی سے تو سارا ان کا مذہب بھرا ہوا ہے اگر ہندو اٹھا کر دیکھ لیں آپ تو اس سارے کی ساری بے ہائیہ ہی بھری ہوئی ہے تو وہ تو بیچارے ویسے بے غیرت ہیں تو ان کو کیا آپ غیرت دلائیں گے اگر آپ کچھ بولتے بھی ہوگیں تو انہیں فرق ہی نہیں پڑتا ان کیا تو جو کچھ ہے سب جانتے ہیں تو ان شوٹ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ہی جو ہے پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے مسلم کے خلاف باقی تو صرف انڈیا میں ہی نہیں ہے پورے ورلڈ میں ہی اس وقت چل رہا ہے تو باقی کچھ لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ مطلب اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے اپنی آخرت کا سعودہ کر دیں تو لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں جب وہ ملحد ہونے لگ جاتے ہیں یا دنیا کی چکا چوب میں کھو جاتے ہیں تو کہتے ہیں آخرت اب کس نے دیکھی ہے ہوگی کی بھی نہیں ہوگی کسے بتایا تو وہ پھر اپنے دین کا ایمان کا ہر چیز کو سعودہ کر کر لوگوں کے ہاتھوں میں بگ جاتے ہیں تو اس آدمی کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے موڈی کی سرکار میں رہنے کے لیے حکومت میں رہنے کے لیے وزیر رہنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے موڈی کو خوش کرنے کے لیے تو پاور بڑی چیز ہوتی ہے کبھی کبھی انسان کے ایمان بگ جاتے ہیں ڈگمگا جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے تو ابھی تو لادین ہی ہے یہ پس یہ میرا موٹر ہے جزاک اللہ خیرہ شکریہ بہت بہت اور یہ ایک میں ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے اس حوالے سے کہ آپ جب بھی کوئی اس قسم کا سوشل ایشو دیکھتے ہیں نا کوئی بھی ایسا ایشو دیکھتے ہیں تو اس کو صرف یونی ڈیمنشنل ہو کے مت دیکھا کریں اس کو ملٹی ڈیمنشنل ہو کے دیکھیں جب آپ اس کو ملٹی ڈیمنشنل ویو میں دیکھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا یہاں کون کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے جیسے یہ سنہ شاہ صاحبہ نے بھی ایک چیز ڈسکس کی کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسا سینریو کریئٹ کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کو فرسٹریٹ کر دیا جائے ان کے مقدسات کیوں کہ اتنی توہین کی جائے کہ وہ فرسٹریٹ ہو کے اپنا رییکشن شو کریں اور پھر اس رییکشن کی بیس پہ اس بائسٹ رییکشن کی بیس کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ٹیررس ڈیکلیئر کیا جائے ٹیررزم کا ٹھپا اسلام کے مذہب کے اوپر لگا دیا جائے اب یہ ان کی کوشش ہے یہ ان کی تمنا ہے یہ ان کا ابجیکٹیو ہے جس کو اچیف کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ہماری عوام اس کو صرف ون وے دیکھتی ہے باقی معاملات کے اندر نہیں دیکھتی اب بہت سارے انڈیا کے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں اس وقت انڈیا کے اندر الیکشنز کا ماحول ہے الیکشن ان کے سر پہ ہیں اور یہ بھی ایک وطیرہ ہے ان کا کہ جب بھی وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں نا ہندو مسلم فسادات کروائے جاتے ہیں اب ہندو مسلم فسادات کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی انیشیٹنگ رول پلے تو کرے گا نا کوئی نہ کوئی اس آگ کی چنگاری تو بنے گا پہلی چنگاری تو بنے گا پہلی تیلی تو بنے گا آگ لگانے کے لیے اب وہ جو تیلی ہے جو آگ کو سٹارٹ کر رہی ہے جہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہے وہ آگ فرقہ وارانہ یا مذہبی فسادات کی ہندو مسلم فسادات کی جو آگ بھڑک رہی ہے یا بھڑکائی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف پلیٹیکل بینیفٹ لینا اب اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو وہ اپنے فیور کے اندر لے لیں گے یہی سب کچھ فورٹی سیون میں کیا گیا جب وہ ریڈ کلیف ایوارڈ بنایا گیا تھا جس نے ڈیویجن کرنی تھی سب کونٹیننٹ کی جس نے بے غیرتی یہ کی تھی کہ اس نے علاقوں کی ڈیویجن اس طریقے سے کی کہ مسلم میجارٹی کے ایریاز کو مسلم میجارٹی ایریاز ڈیکلیئر کر دیا اور بہت سارے علاقے انڈیا کے اندر ایسے موجود ہیں جہاں مسلم میجارٹی ہے ان کے ایک سپیشل سٹیٹسز ہیں ان کو ریموف کیا جا رہا ہے سٹیپ وائز صرف اس لیے کہ وہاں پہ مسلمانوں میں فرسٹریشن پھیلے اور مذہب کے اندر یہ بات یاد رکھئے گا جو سپیرچول پرسنیلٹیز ہوتی ہیں سپیرچول ریلیشنشپس ہوتے ہیں روحانی تعلقات یا روحانی شخصیات ان سے جو تعلق ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے اور لوگ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں ان کے معاملات میں بڑے ایموشنل ہوتے ہیں اس چیز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے آئے دن وہ گستاخی کر کے کیا چیک کرتے ہیں اس چیز کے اوپر بھی غور کریں وہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک اس قسم کی شرارت کر کے وہ کیا چیز چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دشمنانے اسلام کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کریں وہ یہ چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے اندر وہ جو محبت تھی اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم سے ان کے صحابہ سے ان کے آلہ بیعت سے ان صحابہ اور آلہ بیعت کے شاگردوں سے پھر ان کے شاگردوں سے اور ان سے لے کے آپ کے استادوں تک وہ جو چتے ہی کڑی ہیں اس چین کی ان سے اس محبت کا لیول کیا وہ یہ چیک کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ تحقیق کر چکے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ اگر مسلمان کو ہرانا ہے آپ نے مسلمان کی طبعی پھیرنی ہے آپ نے مسلمان کو زلیل و خار کرنا ہے اس کو شکست دینی ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے اس کے دل سے عشق محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نکال دو جس دن عشق محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 اس مسلمان کے دل سے نکل گیا اس دن آپ جو چاہوگے آپ وہ ریزلٹ اچیف کر لوگے اور آپ کو جنگ بھی کوئی لڑنی نہیں پڑے گی کوئی بندوکے اٹھا کے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا پڑے گا کوئی تلواروں سے آگے ان کو کٹنا نہیں پڑے گا یہ ویسے ہی ہار جائیں گے وہ اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہماری عوام کا حال یہ ہے کہ ہمیں ہر فیلڈ میں ہر کام کے لیے سپیشلائز لوگ چاہیے نہیں چاہیے تو ہمیں دین میں رہنمائی کے لیے سپیشلائز لوگ نہیں چاہیے وہ ہم ہر کتے بلے سے ہم سیکھیں گے وہ ریڈی بان ہو وہ جوتے گھنٹھنے والا ہو ٹھیک ہے وہ چوک میں بھیک مانگنے والا ہو اس سے بھی اندین سیکھنے بیٹھ جائیں گے وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بندہ سپیشلائز ہے اس فیلڈ کا کے لیے بھئی جب زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو سپیشلائز لوگ چاہیے تو دین میں بھی سپیشلائز لوگوں کو فالو کریں نا یہاں تو زیادہ ضرورت ہے ہر فتنہ تب سر اٹھاتا ہے تب جڑے مضبوط کر پاتا ہے جب آپ کا تعلق علماء سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ آپ کو تو معلوم نہیں کہ اس چیز کے اندر جس کے حوالے سے وہ جھوٹی تعویل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس میں اصل بات کیا ہوئی ہے اس نے قرآن پاک کی آیات کے اوپر جھوٹ بکے ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ کو علماء چاہیے جو آپ کو بتائیں کہ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر بات کیا ہو رہی ہے یہاں سٹیٹمنٹ کیا دی جا رہی ہے یہاں پہ حکم کیا دیا جا رہا ہے لفظ جہاد کی تعریف ایک عالم دین ہمیں صحیح بتائے گا یا ایک جاہل مطلق بتائے گا کہ شریعت میں جو جہاد کا لفظ ہے اسلامی شریعت میں اس کا مطلب کیا ہے جتنا آپ اپنے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر آج بھی آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی محفوظ رہیں آپ کے بچے آپ کی آنے والی نسلیں محفوظ رہیں اس طرح کے یہ جو نئے نتنے فتنیں آ رہے ہیں تو خدارہ اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں ان علماء سے ان کڑیوں کے ساتھ اپنی محبت کا لیول اتنا مضبوط کریں کہ پہلی کڑی پہ بھی کسی کو بولنے کی اجازت نہ دیں چے جائے کہ وہ سب سے آخری کڑی کے اوپر بات کریں جس دن آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے اپنے ایمان کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ان جیسے فتنوں کا آپ ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ آپ پریشان ہوں گے نہ آپ کے قدم ڈگمگائیں گے جی ہمارے ساتھ عاطف جمیل صاحب شامل اور ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاطف بھئی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر بھئی کیسے حال چالیں جی عاطف بھئی الحمدللہ علیہ کل حال عمر بھئی جیہاں تو بھی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جناب عمر بھئی چھوڑی سی بات بول کے میں کال کاٹوں گا کل جو میں ایک بھائی آئے تھے ہماری بات کرنے کے بعد جو ہیومن رائیس کی بات کر رہے تھے ان کی بات کا صرف اتنا صحیح جواب ہے کہ ہیومن رائیس بھی جب آپ کو دکھایا جاتے ہیں جب اس کی بیسک جو پہلی سیڑھی ہے نا اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور کل والی بات ہیومنیٹی ہیومنیٹی کی شکل اگر غلط بتائی جائے گی تو ہیومن رائیس بھی آپ کو غلط بتائی جائیں گے دنیاوی سہولتوں کے حساب سے تو آپ کو ہیومن رائیس کی ایک شکل دکھائی جائے گی کہ یہ آپ کی دنیاوی سہولتے ہیں اس پہ آپ اپنی زندگی گزار ہوگئے اس سے آپ کو دنیا ملے گی جنہ کا تعلق نہیں ہوگا آخر کا تعلق نہیں ہوگا تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک تھا وہ بات ختم ہوئی دوسری بات یہ ہے ہمارو بھائی جو ٹاپک چل رہا ہے ایک شعر ہے امام محمد رازہ خان فاسد بلو برحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا روک لیتی ہے آپ کی نزبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے والے عذاب دلتے ہیں تو یہ سب دنیاوی جو عذاب ہیں یہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ ٹلیسی ویسے رہے ہیں ہمارے اوپر سے کہ ہم نزبت والے ہیں جس نے نزبت چھوڑی اس نے سب کو چھوڑ دیا سہولتوں کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے دین سے دور ہو جاتا ہے اور اس نے بہت سی نشانیاں ہمیں ماضی میں دکھائی ہیں کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ تکلیفوں میں ہے مشکلات میں ہے کھڑے رہنے میں ہے کربلا کی مسائلس نصیح ہمیں دکھائی تھی بات سمجھنے والوں کا بات چھوڑی سی اشارہ کافی ہوتا ہے تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ سب اپنی نفس میں پھسے ہوئے ہیں نفس کے خرافات میں پھسے ہوئے ہیں یہ بھونکتے رہیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس رب نے جب فرما دیا آپ کے لئے بلند کر دیا آپ ہی کے لئے کون مائے کا لاغ بگاڑ لے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا دعا میں رکھیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جزاک اللہ خیرہ آتف بھی شکریہ بہت بہت آپ کا تشریف لانے کا اور ما شاء اللہ بڑا پیغام آپ نے دیا حقیقت یہی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا ذکر ان کے لئے ہی بلند کر دیا تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا ذکر بلند کر دیا تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کو السلام علیکم جی سید صاحب وآلہ وسلم ورحمت اللہ وآلہ پہلے یہ بتا دیجئے گا آپ کون صاحب ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میرا نام سید در محمد مہروی ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی حضرت کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے میں بڑی اہم باتیں بتانا چاہوں گا ابھی کئی لوگوں کو میں سن رہا تھا پہلے آتش بھائی اس سے پہلے بھی ایک خاتون تھی اور ایک اور بھائی تھے انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہا وہ بھی میں بات کروں گا اور مجودہ حکمرانوں سے لے کر پاکستان کے مسلمانوں پر بات ہوگی سب سے بنیادی وجہ گیا ہے کہ مجھے یاد آیا اس دور کے بارے میں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت کہ جو فرانس نے گستاکی کی تھی اور وہ گستاکی حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین لزوی رحمت اللہ علیہ سے برداشت نہیں ہوئی ہم کس قسم کے بغیرت آج کے آج کے مسلمان ہیں کہ جو سرعام یہ پلیت یہ گندی نسل کا شخص سرعام اتنی اتنی بڑی گستاکیاں کر رہا ہے اور ہماری ابھی تک گہرت نہیں جاگری کہ ہم بھی کچھ کر سکیں ایک بات اور ایک قاتون تھی وہ ادھر بھارت کے مسلمانوں کو کچھ کہہ رہی تھی تو ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں کچھ ہفتے پہلے جو تھانا بہت بڑا اتجاج ہوا اس کی ساری ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ اور سب سے بڑا اتجاج ہوا تھا جن میں انہوں نے وارننگ دی تھی اور بڑی بڑی جگہوں پر جو ہے نا اس کے خلاف اتجاج بھی اور رپورٹ بھی کرنے کے قریب علماء اقرام گئی تھی یہ وہاں کی مسلمانوں کی گہرت لیکن علامہ اقبال کا وہ شیر مجھے یہ یاد آیا انہوں نے کہا شکوہ نہ کر سیاد سے کہ آج دی کر کفص ٹوٹا نہیں فریاد سے کہ یہ صرف فریادوں سے کام نہیں ہوتے یہ جو ہے نا زور بازو عزمہ شکوہ نہ کر سیاد سے کہ بندے کے اندر گہرت ہو بندہ مرد کی اولاد ہو اور اس کو پتا ہو کہ بھی گستاکی ہو رہی ہو اور میرے ساتھ والے ملک میں گستاکی ہو جائے فرانس کا بدلہ تو ہم بعد میں لیں گے ساتھ والے ملک میں گستاکی ہو جائے اور ہمارا حکمران اور ہمارے آج کے مسلمان صرف یہی کہہ دیں کہ بھی ہم تم مارے پر ابھی حملہ کرنے لگے ہیں تو ان کی تو ماں تب ہی مر جائے گی لیکن ہم مسلمانوں میں تو اب اتنی بھی گہرت نہیں باقی رہی کہ ہم ایک لفظ بھی بول سکیں اس کے خلاف اور باتیں یہ کرنی ہیں کہ ہم نے کشمیل لینا ہے باتیں یہ کرنی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھئی ان کے ساتھ تم باڑ میں جاؤ سارے یہ حکمران کہنے کا مقصد ہے اتنی بڑی گستاکی وہ کر رہا ہے تم ایک دھمکی کیا تم ایک بیان بھی نہیں بھی تک دے سکے کہ بھی جو ہے اس کو لگام ڈالو نہیں تو اس کو ہمارے حوالے کرو اگر نہیں کرتے تو ہم ابھی ایٹمی بم تمہارے پر پھیکتے ہیں یہ ہے گہرت یہ ہے ایمان جو آج کے مسلمانوں میں نہیں ہے رہا اللہ ماشاءاللہ اور دوسری بڑی ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے مسلمان بھائی ہیں نا ہم نے قبر میں بھی پکڑے جانا ہے اور آخرت میں بھی پکڑے جانا ہے اور دنیا میں بھی پکڑے جانا ہے کیوں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں اپنے ساتھ والے کو بتا سکوں میں آپ کو بتا سکوں میں سوشل میڈیا کا استعمال کر سکوں میں اس پر سرچ کر کے جو ہے اس کے ویڈیو کو رپورٹ کر سکوں یہ طاقت ہمیں ہے اگر ہمیں گیرت جاگ جائے نا تو ہمیں پتا چل جائے کہ بھی ہمارا حساب کتنا سکت ہوگا اس معاملے میں کہ اگر اب بھی ہم نہیں بولے ہم بھی اب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یار وہاں کے مسلمان نہیں جاگے بھئی تم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ابھی کچھ ایک خاتون تھی وہ کہتے ہیں وہاں کے لوگ بغیرت ہو گئے ہیں بھئی تمہیں پتا چلے وہ کتنی مشکل میں ہیں تو ان کا کلمہ کیا ان کا داری رکھ کے باہر نکلنا ان کا جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر اس کے دور ان کے ملک میں جس طرح کہ بھی انہوں نے بڑا حرام کام کر دیا اور یہ اتنا بڑا کام ہے وہ اتجاج کے لیے سارے باہر نکلے اور پاکستان کی حکومت سے لے کہ پاکستان کی عوام تک کسی ایک نے بات بھی نہیں کی اس کے خلاف اور ایک نے حمایت بھی نہیں کی کہ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور اتجاج جو ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے خلاف اتجاج کرتے ہیں اور اب آج میں دیکھ رہا ہوں اردو پوائنٹ ہوں یا باقی جگہ وہ اور یہ سکھوں کا گردوارے میں جو اہل بڑے بڑے چپھنے کہاں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ادھر پہنچیں اور سکھوں کی تہواروں کی چیزیں پہننی ہیں اور ان کے رمال پہننے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کا جنم دین ہمیں بڑا مبارک بات ہو جیسے ہی اب دیکھو کہ بھی جن کی گہرت کے جنازے اکمرانوں کے نکلے ہیں وہی گہرت کے جنازے عوام کے بھی نکل گئے ہیں لیکن پتا چلے کا حشر میں کہ جیتا کون کے ہارا کون اب بھی اگر مسلمانوں کی گہرت نہیں نہ جا گی تو پھر یہ یاد رکھیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا ہماری باتیں اور خاص طور پر یہ میری باتیں رسمی باتیں نہیں ہے کہ میں بھی جذباتی میں بات کر دوں آپ سننے کے بھی بات بڑی اچھی ہے بات تب اچھی ہوگی کہ جب آپ پر بھی اثر ہو کہ یار یہ چیزیں صرف ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں یہ بات تو عمل والی بات ہے اتنی بڑی گزتاکی ہو رہی ہے اور ہم زندہ ہیں ابھی تک اتنی بڑی گزتاکی ہمارے سامنے نعوذ بلہ ابھی تو میں ایک خاتون یا کسی کو سن رہا تھا جی جی شکریہ جناب دورے محمد صاحب شکریہ بہت بہت آپ کا جو گفتگو فرمانے کا بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر یہ میں ارد کر دوں کہ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جناب یہ جو کرتار پور گردوارہ ہے اس کے احاتے میں جناب اس کے احاتے میں ایک لڑکی نے کیا کیا ہے کہ جناب اس کو گردوارے کو پشت کر کے نہ ایک کوئی ویڈیو بنائی یا کوئی تصویریں وغیرہ اس نے کھینچیں اچھا جی تو اور جسم کا کچھ ازا ننگے کر کے جو بعض بے شرم خواتین کی عادت ہوتی ہے تو یہ کام اس نے کیا ہے اچھا اس کے اوپر ہوا گیا اس کے اوپر سکھ برادری کھڑی ہو گئی بھائی کہ ہمارے گردوارے کو تم نے کر دی ہے پیٹھ تو ہو گئی ہے گستاخی ہاں جی گستاخی ہو گئی ہے تو ہین ہو گئی ہے تو لہذا یہ جناب اس کے اوپر وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جہاں پہ ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سال انجام دے ہم ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں تو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہونے کی بنا پر ہم پر ایک ڈیوٹی ایک فریضہ ہمارے اوپر آتا ہے ہم سوشل میڈیا پر کوئی ایسی حرکات جب دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ہی اس کو اجاگر کریں اور اس کے اوپر اپنا ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرویں یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور الحمدللہ جب جب وہ وقت آتا ہے تو یہ ڈیوٹی ہم بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں الحمدللہ اور یہ ہماری تاریخ اور ہماری ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے ہیں ابھی حال ہی میں اے تری پورا بھارت بھارت کے اندر جب مسلمنوں کو دھندہ جلایا جا رہا تھا تو ہم اس کے اوپر سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ہم ہی بولیں یہ ویڈیو ہماری شاہد ہے آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہی ہے یہ جاہل مولدیوں کے کرتوتوں کرتوتیں والی ویڈیو کے ساتھ ہی یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس وقت بھی اس وقت بھی تری پورا بھارت کے اندر جناب یہ مودی سرکار ہی مسلمانوں کو جلا رہی تھی مظالم کے پہاڑ توڑ رہی تھی تو اس وقت تو نہیں تم لوگوں نے کہا یہ ہندو جو آنتک وادی ہے یہ دہشتگرد ہے دیکھو جی یہ بھارت کے اندر یہ کیا آنتک ملا رکھا ہے اس وقت تو تم خموش رہے اور خود تم یہ سب کچھ کرتے رہے اس وقت بھی کیا مسلمانوں کو آنتک وادی تھا کیا تو کشمیر کے اندر جو تم کرتے ہو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر تو یہ بھی کیا یہ مسلمان آنتک بھلا رہے ہیں وہاں پہ کیا اصل میں کیا ہے کہ حکومت ہے تمہاری تم تُو وہ Ho نہ ان کو بولنے کی اجازت ہے نہ باہر نکلنے کی اجازت ہے نہ داڑی رکھنے کی اجازت ہے نہ اسلام کا نام لینے کی جازت ہے نہ قرآن فنڈنے کی جازت ہے نہ کوئی آسان دینے کی اجازت ہے نہ کوئی مطلب چاہتے کیا ہو تم یہ اور پھر بعد میں سننا یہ ہی جاتا ہے تمہارے موہوں سے یہ آن تک واد یہ یہ ہیں یہ تم لوگ یہ جو گیم کر رہے ہو یہ سب ساری دنیا کے سامنے جھوٹے اور مکار قسم کے تم ہو گائے کا پشاہ پینے والے گائے کا گوبر کھانے والی ہاں جی اور جناب وہ اپنے بھگوانوں کے ذکر کی پوجہ کرنے والے تم لوگ اور اس کو چوسنے والے اور باتیں کرو تم جناب اسلام کے خلاف اور اسلام کے بارے میں تم اس قسم کی خرافات بکو یہ وسیم نے جو کچھ کیا یہ خود اکیلا وہ کار ہی نہیں سکتا کچھ ہے ہی نہیں کچھ یہ تم لوگوں نے مودی نے لکھوا ہی ہے یہ خود کتاب اس نے لکھوا ہی ہے نام اس کا استعمال کر دیا جی نام وسیم ریز بھی تو اوپر لکھ دے یہ مودی نے کروایا ہے جو تو یہ ساری ملی بغت ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ملی بغت ہو رہی ہے جی جو جی صاحب آپ بات کر سکتے ہیں جی استاد محترم جزاک اللہ خیرہ یہاں پہ ہمارے ساتھ چھامل ہیں حبیبور ایمان صاحب ان کو جی جی فرمائے آپ تو مرد ہیں نام اور توانا لکھا ہے جی ہمارے دنوں میں اور مردوانہ پروین میں جاتا ہے کیا ہے ہمارے کلچر میں مردوانہ پروین بھی کہا جاتا ہے کبھی اچھا پروین بھی کہتے ہیں چلے جی فرمائیں جی پروین صاحب آجی مکتی صاحب میں آپ کو بہت دن دن سن رہا ہوں مردوانہ پروین بھی اچھے لگتی ہیں تو ایسے تو ملدو میں پاکستان کو بھی گیا نہیں ہوں لیکن آپ کو ان ہاری سلطان اوڑیا گالیب کمال ہوگا ان کے بارے میں آپ کا کیا ملدوانہ پروین ہے کیا ہے یہ ہاری سلطان ہے اور گالیب کمال ہے بہت بھی ویڈیو بناتے ہیں آپ کے بارے میں اچھا مجھے تو اچھا لگتا نہیں ہے کہ وہ اسلام مذہب کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں بھلے ہی میں ہندو لیکن میں اسلام کو کافی مانتا ہوں ایسی بات نہیں ہے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا رہی ہے سمجھ نہیں آئی ہندو صاحب پروین صاحب آپ کہنا کیا چاہا رہے ہیں وہ کہیے مجھے نہیں سمجھ آئی آئی نہیں ہے مطلب میں اسلام کے بارے میں جہاں تک پڑا ہے ان کو تو صحیح لگائے لیکن ہاری سلطان ہو گیا غالب کمال ہو گیا اس کو اچھے جرہ سے مجھے دوارے میں چھو تنکی دے کرتے ہیں دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو میری بات اگر آپ فالو کر لیں تو یہ بہتر ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو آپ کی پیڑٹ کے اندر ہے نا ہندو کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں examined ہر کام کے بھی کھڑے ہوتے ہیں ہندو تو کچھ کہتے ہیں ہندو تو باتیں گے آپ لوگوں کی ابھی یہ تو کیا کروا رہے ہو یا وسیمری جوی سے اب وسیمری جوی کی اکل ماری گئی تو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی وہ آپ ہی تو کروا رہے ہیں نا مودی کروا رہے ہیں مودی صاحب کروا رہے ہیں تو لیکن ہم تو نہیں کروا رہے ہیں نا آپ احتجاج کریں پھر آپ نے کوئی احتجاج کیا کیا بلکل کیا بتائیے ریکارڈ دکھائیے ریکارڈ کے مختصہ ہم تو بولتے کہ بھائی کیوں کہ دھرم کے بارے میں سترک باتیں جانے دو دھرم کیا آپ کے وہ سارے تماشے دیکھ رہے ہیں ادھر ویڈیو بھی ریکارڈ پہ آگئی ہیں اس کی اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ لوگ بڑے بڑے جلسے جلوس کر کے جناب پرموٹ کر رہے ہیں اور بڑی شاواش دے رہے ہیں بہا 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 بلے پلے وسیمری زبی ہم تیرے پیچھے ہی ہیں دبا کے رکھ ساتھ وہ جناب تم لوگوں نے وہ گلاس پکڑے ہوئے ہیں گئے موت کے اور وہ گٹر گٹر پیے جا رہے ہو اور ادھر سے ویڈیو پلوائے جا رہے ہو شاہ باش بھی دیے جا رہے ہو تھپکی بھی دیے جا رہے ہو یہ کون سے احتجاج رکارڈ کروا رہے ہو وہ کوئی میں نے جو صبحوں سے بیٹھا ہوں وہ میں ساری وہ سٹڈی کر رہا ہوں ڈیسرچنگ کار رہا ہوں گوگل سرچ کار رہا ہوں کچھ نہیں مجھے ملا کہ تم لوگوں نے بھی کوئی ایسے جاج رکارڈ کروایا ہوں یہ تو جوٹ ہے کہ آپ ایک اکیلے شخص کے کہنے سے تو نہیں کچھ ہو بن جانا ہموٹی صاحب ہر ہندو تو ایک ایسا نہیں ہوتا نا تو میں سے اب ایک تو اچھا نکلے گا مطلب یہ کہ آپ کوئی موت نہیں پیتے گئے کا موت نہیں پیتے آپ کی وہ مطلب ہے وہ دوسرے آپ کے جناب سارے پی رہے ہیں بڑے بابے تو آپ کیوں نہیں پیتے یہ تو ذرا تھا مجھے محمد موٹی صاحب ہے کہنے میں تو مسلمان اوٹ کا موت بھی تب کیا میں اس میں مسلمان کو انہیں لیتے جو اوٹ ہے آپ شرم اتنا مسئلیں یہ تو دیکھیں آپ کے آپ کے مودی صاحب جو وزیر آزم صاحب ہے وہ جب بڑے شوک سے یہ نوش فرماتے ہیں تو آپ کیوں نہیں فرماتے اب ووٹ سے ایک تو آپ ہی ان کو اوپر لے کے ہیں موٹی کو تم مانتے ہیں یہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں مانتے نہ ہی اپنا آپ کو مد بھی کام کرتے ہیں نہ ہی اپنی سرکار کو آپ مانتے ہیں تو پھر مانتے کس کو ہیں مانتے کس کو اب اس نے کچھ کیا تھوڑی نہیں میں اپنی ملد کو مانتا ہوں نہ ہی اپنے ملد کے قانون کو مانتا ہوں ایسی یہ تو دہ رہی ہوں میرے لیے کوئی قانون قانون نہیں ہے میں کسی قانون کو مانتا ہوں میں تو مذہب کو مانتا ہوں اور وہ مانتا ہوں مانتا ہوں نہیں خدا ہے کون سے مذہب کو مانتے ہیں ہندو مذہب کو مانتے ہیں نا بھئی اس کے تو پیروکار ہیں کہ نہیں آپ نہیں ہندو مذہب کے پیروکار تو ہیں کہ نہیں آپ نہیں میں پیروکار نہیں ہوں پیروکار نہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ کسی قانون کو نہیں مانتے مطلب پیروکار مطلب پوجا ہوجا تو مکرتا ہوں اگناسٹک ہے ایٹھی ایسٹ ہے کیا ہے کچھ بتائیں تو صحیح نا اپنے بارے میں بھئی میں جی وہ وہ بھی میں مانتا ہوں خدا ہے وہ پوری دنیا اگناسٹک ہے آپ کو کم اکم ہاں 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 یہ دیکھیں نا وہ کوئی بات نیڑے نیڑے لگ گئی ہے نا ہمیں بھی تو کچھ پتا چلا نا تو جو مخاطب ہے وہ بندہ کون تھی ذہنیت کا ہے ٹھیک ہوگی اب کیجئے بات اب کیجئے بات بس یہ ہی تلاش کرنا تھا آپ کی جامع تلاش ہی ہم نے لے لی ہے اب آپ اگلی بات کیجئے اب ہمیں بھی صحیح سمجھ آئے گی اور آپ کو بھی سمجھانا آسان رہے گا جی ہاں تو مفتی صاحب آپ جیسے کہ مفتی ہیں آپ اسلام کے بارے میں آپ نے اچھا کچھ جانتے ہوں گے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں مطلب میں نے آپ کیسے کوئی ابھی تک بدخلہ کی تو نہیں کی یہ بھی ادھر آپ فرما دیجئے نہیں مفتی صاحب یہ تو میری طریفہ آپ نے کر دی آپ کیجئے اعتراض اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کی آپ جیسے کی مقتیاں آپ اسلام کے بارے میں اچھا جانتے ہیں تو مطلب آپ مجھے کیا ایسی چیزیں بتائیں گے اسلام کے بارے میں اچھی جس سے ہم بھی متاثر ہوں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کا سوال ہے اور کوئی سوال ہے اور تو یہ جو غالب اور انکائی تھا وہ تو آپ نے منع کر دے لیکن یہ سوال تو بتا دیجئے میں اس کے اسلام کے اخلاقی اخلاقی پہلو آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنا کال کاٹ جئے اور یوٹیوب پہ تشریف لے جئے میں جواب دیتا ہوں وہاں پہ جا کے سنیے ٹھیک ہے جی ٹھیک 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 اچھا گزارت یہ ہے کہ یہ پروین صاحب جو تشریف لائے تھے اگنوستک یہ چونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں ہندو دھرم اور ہندو جو مذہب ہے اس کا ماننے والا نہیں ہوں اس کا پیروکار نہیں ہے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ہندو ہوں لیکن جب وہ ہم نے جامعہ تلاشی لی تو فوری طور یہ اوگل دیا انہوں نے اپنا یہ جو ہے ٹھیک ہو گیا برحال اگنوستک کون ہے وہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ایٹیس جو ہے ایٹیزم ان کا قیدہ یہ کہ اس کائنات کا کوئی کرییٹر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جبکہ اگنوستک وہ کہتے کرییٹر تو کوئی ہوگا یعنی کوئی ہے اب وہ کون ہے پتہ نہیں کوئی طاقت ہے کوئی ایک پاور ہے پیچھے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اب وہ پاور کونسی ہے اس کا اس پاور کو کوئی نام نہیں یہ دیتے ہیں تو اس پاور کو جب کوئی نام دیتے ہیں تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ ہے اس وہ جو پاور جس کو جس کو تم پاور کہتے ہو نا وہ اللہ پاک کی ذات تو بہرحال یہ اگنوستک ان کا تھوڑا سا تعرف ان کا اتراز تو نہیں یہ سوال ہے اتراز ایک الگ چیز ہوتی ہے سوال ایک الگ چیز ہوتی ہے اسلام کے اخلاقی پہلو چند بتا دیں تو چند میں عد کر دیتا ہوں اسلام کے اخلاقی پہلو کے عورتوں کو جناب لڑکیوں کو جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو اسلام نے آکے یہ تعلیم بھی کہ دیکھو یہ کام اچھا نہیں ہے یہ یہ اچھا نہیں ہے تو اسلام نے تو یہ کہا کہ بیٹی کے حقوق متین کیے بہن کے حقوق مقرر کیے زوجہ کے حقوق مقرر کیے ماں کے حقوق مقرر کیے اور عورت کو عزت دی عورت کے بارے میں عزت دی اس کو کہا کہ تو پردے میں رہے اس کے اندر تیری عزت ہے سکریم ہے تو تو محبت اور پیار کی چیز ہے محبت پیار والی جو چیز ہوتی ہے اس کو پردے میں رہنا چاہیے جب تو ان شیطان صفت مردوں کے سامنے کھلے بندوں آئے گی اپنے عزا کو کھول کے آئے گی تو ان کو شہوات جو ہیں شہواتے انسانیاں وہ تیری طرف راگب کریں گی جب راگب کریں گی تو وہ تیری عزت کو پامال کریں گے تجھے نوچ ڈالیں گے تو لہٰذا اس آفت کے آنے سے پہلے پہلے تو اپنے جسم کو کوشیطہ کر کے نکلے اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہوتا یہ تھا کہ جناب جب عورت کو مہواری آتی تھی منسز آتے تھے حیض کے آیام آتے تھے تو جنگلوں میں عورت کو باندھ دیتے تھے وہاں پر باندھ دیتے وہ بچاری وہاں پر جناب بھوکھی پیاسی اور بیسی وہ جلتی سٹی رہتی تھے اسلام نے آکے یہ اخلاقی پہلو دیا کہ ایسا نہیں ہے اس کو گھروں میں ہی رکھو گے تم اس کے ہاتھ کا پکا کھاؤ گے کوئی حرج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں یہ ہے کہ جمع نہ کرنا ان ایامیں جمع نہ کرو بکایا جو سارے کام تم کر سکتے ہو پیار محبت کر سکتے ہو چونکہ یہ تری زوجہ ہے اس کے ساتھ تم دیگر افعال سارا انجام دے سکتے ہو صرف وطی سے تم باز رہو کیونکہ یہ محبت کی جا ہے بیٹی کے بارے میں حقوق دیئے اسلام نے آکے کہا کہ اے تو نے اگر ایک بیٹی کی پروش کی اس کو پڑھایا لکھایا اللہ رسول کی تعلیمات سے آراستہ کیا اس کی شادی کر دی تم نے تو تجھے ہم جنت کی بشارتیں دیئے ان کو درگور نہ کرو درگور نہ کرو تو حقوق مقرر کیے نا ماں کے بارے میں کہا کہ اس کے پاؤں تلے تو جنت ہے اس کی خدمت کر خدمت کر باپ کے حقوق دیئے کہا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ باپ ہے اسلام کی یہ اخلاقی پہلوں ہیں اسلام کے یہ اخلاقی پہلوں ہیں جو چند آپ نے کہا تھا وہ چند میں نے آپ کی خدمت میں گوشت گزار کی ہے آپ لوگوں کے اخلاقی جو پہلوں ہیں وہ بھی میں تھوڑے سے بتا دیتا ہوں اس پر سے بھی پردہ اٹھاتا ہوں لڑکی یہ ہے یہ ایتھییسٹ اگناسٹکس ہندوز جو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اسلام کے اس اخلاقی پہلوں کو نہیں مانتے ان کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں ان کی لڑکیاں یہ کرتی ہیں کہ جناب کھلے بال لے کر کے بناؤ سنگار کر کے میک اپ جس کو کہتی ہیں وہ کر کے اور پھر لباس اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ ازا جن کو چھپانے کا حکم تھا وہ جناب ننگے کر کے جسم کا عبار ظاہر کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے وہ جب مردوں کے سامنے آئیں گی تو یقینی سی بات ہے وہ مردوں کے جو شیطانی معاملات ہیں جو نفسانی معاملات ہیں وہ ابریں گے وہ مرد اب دو قسم کے ہوں گے یا تو وہ قوت اور طاقت رکھیں گے تو تمہارے پاس آ جائیں گے اب تمہارے اختیارات میں وہ دخل اندازی کریں گے یا ان کے پاس وہ مطلب طاقت ہی نہیں ہوتی بسات ہی نہیں ہوتی کہ وہ تیرے تک پہنچ پائیں تو وہ پھر دور دور ہی رہیں گے تو جن میں طاقت بسات ہوتی ہے وہ تیری پھر عزت پہ آتھ ڈال دیں گے اسلام نے تو پہلے ہی کہا تھا نا یہ کام نہ کر آپ جب عزت پہ آتھ ڈال دیتی تو پھر یہ جناب حقوق کے نصوہ کی تنظیمیں اٹھتی ہیں لو جی عورت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں عورت کو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو بھئی یہ تنظیمیں بنانے کی تمہیں ضرورت ہی نہ پیش آتی جب تم اسلام کے حقوق کو مان لیتے یہ تنظیمیں تمہیں تو تب ہی ضرورت پیش آئی نا کہ جب تم نے اسلام کے حقوق کو ماننا ہی نہیں تم کسی قائدے کو لیے کی پرواہ ہی نہیں کرتے تو یہ چونکہ میں سمیٹ تو سٹریم بہت لمبی ہو جائے گی جب اگر میں اسلام کے اخلاقیات کے اوپر گفتگو کرنی شروع کرتے ہیں تو انہوں نے چند کہہ تھے تو چند میں نے گوش گزار کر دی ایجنٹ صاحب آپ سٹریم لے سکتے ہیں لیکن سٹریم کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنے کی طرف آپ آئیے اور بس کلوزنگ کی طرح ٹھیک ہے جی مجھے لے اجازت یہ ایک اور کوئی ہندو صاحب شامل ہوئے ہیں اشوک صاحب ان سے تھوڑی سی پتنوں کو کرتے ہیں جی اشوک آگیا مجھا ابھی محمد پہ فلم بننے والی ہے دیکھنے کے لئے تیار رہنا محمد پہ فلم بننے والی ہے دیکھنے کے لئے تیار رہنا محمد کے بارے میں تم لاکھ فلمیں بنا لو کیا کر لو کچھ کر لیا پہلے بھی تو تم نے بنائی تو کیا ہوا میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے آپ کو دوکھے میں رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے بہت تھوڑی دیر کے لئے تم خوش ہو جاؤ گے بھائی خوش ہی چاہتے ہو بہت اور کیا ہوگا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا بتاؤ فلم بنالی تم نے پہلے بھی تو بنی کتنی یوٹیوب پہ فلمیں بنی کچھ ہوا ان کی تو عزت عرفہ اللہ ہے دن بدن بڑھ رہی ہے اسلام تو دن بدن ترقی کر رہے یا تو ہوتا یہ نہ کہ تم فلم بنائی تم نے تو اسلام کی ترقی کو تم روک لیتے بھائی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہزاروں لوگ وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں فلم بنانے کے بات ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب ہزاروں لوگ اسلام سے کنورٹ ہو کے وہ کسی اور جانب چلے جاتے ہیں حالانکہ ایسا ہو نہیں رہا یہ بہت بڑی تم نے کوئی بہت بڑا کوئی مارکہ کسر انجام دے لیا جی فلم بنا رہے ہیں بنا لو بنا لو ہوگا کچھ بھی نہیں موں کی کھاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اصل میں تم اصل میں ہار مان چکے ہو جب انسان ہار مان جاتا ہے نا وہ پھر کیا کرے گا وہ گالی گلوچ پہ آئے گا وہ جناب مارکتائی پر آئے گا وہ توڑ پھوڑ پہ آئے گا میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا وہ اس طرف آئے گا کیونکہ وہ ہار چکے تو اب تم اصل میں ہار چکے ہو تو رہی بات جو تم نے کہا وہ شوق پورا کر کے دیکھ لو تمہارے اور بھی تو بھائیوں نے وہ یہ کام کیے نا تو تم بھی بھائی شوق کر لو پورا تو جو ان کے انجام ہوئے وہ تمہارا بھی ہو جائے گا سمجھائی کہ نہیں اس میں کوئی بھی اسلام کے اوپر فرق آنے والا نہیں میں تھوڑا سا ڈسکلیمر چلالوں اس کے بعد کال لے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں بلکل ٹھیک ہو گیا جی ہم کسی کے موقف کے ذمہ دار ہرگز نہیں ہے رہی بات بقواسات بقواسی کے تو وہ دو دنیا کے اندر بڑھے ہیں اور ان بقواسیوں کا ہم نے پہلے ہی بتا دیا اور ہمارے اسلام نے ہمارے قرآن نے ان کا اعلان کر دیا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ تمہارے نطفہ کے اندر وہ خراب نہیں ہے وما علینا اللہ اللہ جو جسا آپ سٹریم لے سکتے ہیں جی جزاک اللہ خیرہ استادہ مطرم ہمارے ساتھ شاہ جی ایک بات کرنے چلیں گے چلیں گے جی عثمان بھی آپ بات کرنے لیکن کوشش کیجئے گا ایک آدھ منٹ کے اندر اپنا پیغام آپ جو دینا چاہتے ہیں نا وہ رکھتے ہیں بس میں نے یہ بات کرنے سے وہ شاہ نے ایک ویڈیو چلائی تھی نا وہ بھئی ویڈیو رہ گئی تھی یوٹیوب پہ وہ چکنا محلید کے نام سے نے اس کی کافی اس کی کتوں والی کی تو وہ ہے بھی ان چیزوں کے حق داری تو میں بھی برحال اس کے نیچے اس کی ویڈیوز میں نے سرچ کی جہاں کہ میں نے پھر برحال ایک ویڈیو دیکھی میں تو وہ بات نہیں بول سکتا میں تو تو بس سکتا بار کے الفاظ مجھ سے لیکھ لیکھ جب میں نے ویڈیو دیکھی برحال میں اس کے نیچے کمنٹ ضرور کر کے آ گیا تھا ڈسلائک بھی کر رہا ہے تو کمنٹ میں کر رہا ہے کہ لانت ہوتے رہے پہ کافر کتے بس یہ یہ ہے کہ سوا کیا جائے ہاں جی ہاں جی ٹھیک عمر پہ بات کریں ہاں جی جزاک اللہ عثمان بہر بہت بہت شکریہ عمر پہ آپ کا مائٹ میوٹ ہے جی معذرت خواہوں جزاک اللہ خیرہ عثمان بہی میں نے جیسے کہ عرض کی آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہ ان کا وطیرہ یہی ہے ان کا ٹارگٹ یہی ہے ان کا اوبجیکٹیو یہی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات بڑھکائے جائیں تاکہ جب وہ آگے سے رییکشن دیں نا تو اس رییکشن کی بیس پہ مسلمانوں پہ یہ الزام لگایا جا سکے کہ یہ شدد پسند ہے یہ دہشتگرد ہے حالانکہ جو عمل یہ خود کر رہے ہیں بغیرت لوگ وہ ان ہی کی اپنی تعریفیں جو دہشتگردی کی تعریفیں ان کے مطابق وہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے جی جزاک اللہ خیرہ عثمان صاحب شکریہ بہت بہت آپ کا تشریف نانے کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ شہزاد خان صاحب شامل ان کو ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم سلام عمر بھائی وہ مفتی صاحب سے کہنا تھا کہ وہ ایک چینل ہے ان کا وہ جی شہزاد خان صاحب آپ کا غالباً کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آپ اپنا ذرا انٹرنیٹ درست کیجئے گا اور نیکس ٹریم میں دوبارہ تشریف لائیے گا آپ کی آواز کلیر نہیں ہے ہمارے ساتھ جناب حبیب حبیب رحمان صاحب شامل ان کو ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام کیا اللہ بھائی ٹھیک تھاک ہے خریدت ہے جی اللہ حبیب بھائی ایک منٹ کے اندر اندر جانا اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اپنا پیغام دیجئے گا جزاک اللہ جی مختصر سوال ہے با سر کہ مرزا جنئر کے بارے میں انڈیا سے فتوہ جاری ہوا ہے ٹھیک ہے جی کیا ہم لوگ ہمارے مفتیان اکرام کدھر ہیں کیا وہ اس خبیص زندیق اور یہ وسیم روشتی کے بارے میں کیا ادھر سے فتوہ جاری نہیں کر سکتے ہمارے مفتیان اعظم ہمارے علماء کرام کیا اس بدبخت کے لیے فتوہ جاری نہیں ہو سکتا ادھر سے اس مرزا جنئر کے بارے میں فتوہ جاری ہوا ہے یہ میرا پیغام تھا دوسری بات یہ تھی کہ وہ بات ایک اور تھی کہ فلم والی اور گشتی کے بچے تمہاری ماں کی فلم بھی آ رہی ہے تمہاری بہن کی فلم بھی آ رہی ہے خبیب صاحب حبیب صاحب حضرت سن لیا کریں آ رہا ہے آپ لوگوں کو بارہا یہ درخواست کی ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ ذرا دھیان سے گیا کریں میرے پاس بھی ایک سو ایک سٹاک پڑا ہوا ہے گالیوں کا مرزا قادیانی کی تحریروں کے اندر اس کے علاوہ اور پڑا ہوا کیا جذبات کا اظہار ذرا تھوڑا بہتر انداز میں بھی آپ اپنے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بے شمار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ان حرکات کی وجہ سے آپ کا کچھ نہیں جاتا چینل کے لیے ایشو پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس سیدھی سی آپشن ہے ہم آپ لوگوں کو بین کر دیں گے بعد میں پھر آپ لوگ اس چیز کا بھی گلا کرتے ہیں آکے تھوڑا سا جو ہے نا وہ عقل کو استعمال کیا کریں دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا تو علماء کرام کے فتاوہ موجود ہیں پہلے سے موجود ہیں مسئلہ یہ نا کہ ہمارا کیونکہ علماء سے رابطہ نہیں نا تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اب جب ہم ہی رابطہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا معاملات کا فاصلہ تو علماء سے ہم نے خود کر لیا نا دوریاں تو ہم نے علماء سے پیدا کی ہیں فتاوہ موجود ہیں حضرت یہ وسیم رزوی کے اوپر اس بغیرت اس خبیص النسب اور خبیص النسل شخص کے اوپر علماء کے فتاوہ موجود ہیں اور آج کے نہیں کئی سال پہلے کے اس وقت کے علماء اہل سنت کے جو ہے وہ فتاوہ موجود ہیں جب اس نے سٹارٹ کی تھی بکواسیات کرنی کئی سال پہلے کے موجود ہیں اور فتاوہ بھی اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب کوئی شخص جا کے کسی عالم دین سے سوال پوچھے بغیر پوچھے جواب نہیں آتا ہے سوال پوچھنا پڑتا ہے جواب لینے کے لئے اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جواب ہمیں مل جائے لیکن ہم سوال نہیں پوچھیں گے تو بھئی سوال نہیں پوچھیں گے تو جواب کہاں سے ملے گا یا کیسے ملے گا آپ کو سوال تو آپ کو پوچھنا پڑے گا وہ کسی نے پوچھنا نہیں جی ہمارے ساتھ بشیر خان صاحب شامل ہیں جی ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بشیر خان صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے گا یہ غالباً دستیاب نہیں ہے تو یہ بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پہ سٹیم یارڈ پہ تشریف لاتے ہیں خدارہ ادھر ذرا ایکٹیو رہا کریں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایوب صاحب شامل ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عمر بھائی کیسے آپ الحمدللہ علا کل حال جی ایک سے ڈیرھ منٹ کے اندر اندر جو آپ کا پیغام ہے جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کرنڈلی وہ دیجئے گا جی آپ نے بالکل یہ بھی درست کہا کہ جو ہماری کڑیوں کے بارے میں آپ نے بتایا تو یہ جو ملون ہے اس نے سب سے پہلے مدرسوں پر حملہ کیا مدرسوں کے بارے میں جہر اغلا پھر اس نے بابری مسجد کے بارے میں جہر اغلا اس وقت مسلمان سوئے ہوئے تھے اسی وقت اس پر لگام لگا دینی چاہیے تھے پھر یہ دیرے دیرے بڑھتا بڑھتا بھی جب یوروپ اور جو اسلام دوسمن ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور جتنے بھی گیر مسلم ہیں اندو اندوین سپورٹ کیا اور ان نے قرآن پر حملہ کیا پھر قرآن پر جب حملہ کیا جب جا کے مسلمان اس کے خلاف احتجاز شروع کیا اس کے بعد پھر اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستا کی کرتی اور جب اس نے گستا کی کی اس کے کچھ دنوں بعد ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ رات بر اسٹیسن کے باہر بیٹھے رہے ایف آئی آر کٹوانے کے لئے انہوں نے وہاں احتجاز کیا اور پوری رات وہ جب اسٹیسن کے باہر بیٹھے رہے علماء اکرام جب جا کے اس کے خلاف احتجاز کرتی وہ ایف آئی آر کٹی اور دوسری بات تری پورا میں بھی ہمارے نبی کی شان میں گستا کی ہوئی مفتی کمرگانی عثمانی ستا وہاں گئے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے عوام جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی اور ہمارے علماء اکرام بہت مطلب محنت کر رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کے خلاف ابھی پردرسن بھی ہوئے ہیں کچھ دن پہلے پورے ہندوستان بھر میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے عرامی ہیں اور وسیم رزی ہو چاہیے وہ نرسنگا پاکھنڈی ہو جو اس کا پاپا ہے یہ دونوں اپنی مطلب کی ماں سے چاہے جا کے پوچھ لیں دونوں عرامی ہی ہے اور کچھ مہینے پہلے ایک مسلمان بچہ جو ہے یہ جو نرسنگا پاکھنڈی ہے جو اس کا نجاست کا اڈا ہے وہاں سے گجرا تو یہ بلکل در کے مارے چھپ گیا اور بلکل ایسے بوکلا گیا کہ یہ مجھے مارنے آگے اتنا خوف ایک مسلمان بچے سے ڈر گیا اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایک سلمان خوشید نام ہے ان نے کتاب لکھی اندوتو کے بارے میں اس میں انہوں نے بتایا کہ اندوتو جو آتنگواد ہے اس کے بارے میں بتایا اندوہ نے جا کے اس کے گھر کو آگ لگا دی اب آپ دیکھیں ایک کتاب صرف جو اندوہ کے بارے میں اس نے لکھی اس کے اعتجاز وہ کرتے کرتے وہ اس کے گھر تک پہنچے اور انہوں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی اب میں یہی کہنا چاہوں گا اندوستان کے مسلمانوں سے کہ آپ جو ہے اللہ مخادم حسین ریضی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ کاش ہم وہاں ہوتے اور ان کی تحریک میں شامل ہو کر نبی پاک پر اپنی جان قربان کر دیتے اب آپ اپنی بات کے کتنے سچے ہیں یہ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے اب جو مفتی سلمان عزر احمد ورقادم العالیہ ہے میں انہیں بابا جی کا روانی بیٹا کہوں گا انہوں نے جو بیس نومبر کو تحریک بنائی ہے فدا کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان تحریک فدا کا یا رسول اللہ اس سے جڑے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ تحریک جو جان اشار پیدا کرے گی اس تحریک سے جان اشار پیدا ہوں گے اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فربان کرنے کے لیے تیار ہے وہی اس تحریک سے جڑے ہیں اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اللہ پاک گستاقبہ کو عبرتنا گنجام تک پہنچائے اور اللہ کو برباد کرے بے شمال لعنت و تمام گستاقبہ پر جزاک اللہ خیرہ ایوب صاحب شکریہ بزبوت آپ کا تشریف لانے کا مرسد خان صاحب شامل ان کو ملکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں پروگرام کا پورا حصہ تو دیکھ نہیں پایا آخر میں جو تھوڑا بہت دیکھا ہے تو یہ جو بھائی صاحب ہیں جو تھوڑا سا بتتمیزی کر کے گئے تھے ابھی کہ کوئی فلم فلم بنائیں گے تو یہ صرف مسلمانوں کو اور جیسے میں بھی مسلمان ہوں تو یہ ان کے لیے میں یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی دلیل نہیں رہتی یا جب پتا چل جاتا ہے کہ ہم اب منطقی طور پہ اور علمی طور پہ دوسرے مذہب سے ہارنے لگیں تو پھر وہ آخری حربے کے طور پہ مزاق تمسفر ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اب یہ طاقت اور مزاق جو کارٹون ہیں یا کیا ہیں کیونکہ ان کے ثقافتی اور مذہبی دلائل ان کے پاس رہی نہیں ہے نہ علمی دلائل رہی ہیں ازاق اڑانے پہ آگئے ہیں تو مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ الحمدللہ اگر ان کے پاس کوئی علمی دلیل ہوتے ہیں تو یہ علم دیتے اور علم سے مسلم اسلام کو رت کرتے نہ وہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس کر سکتے ہیں کیونکہ الحمدللہ اسلام اخلاقی طور پہ اور منطقی طور پہ ان سے کہیں زیادہ اوپر ہے تو یہ یہی چھوٹی موٹی مسخرے جو جو کرس ہوتے ہیں انگلیش میں کہلاتے ہیں یہ مسخرہ پن کرتے ہیں اور ان کو ایک چیز اور بتا دوں میں کہ جنہوں نے دنیا میں سارا عالمی جائزہ لیتے ہیں تو جب یہ لوگ ایسی چیزیں بناتے ہیں مسخرے تو بعد میں جب تیسرا آدمی ان کا مسخرہ دیکھ کے اسلام کو پڑتا ہے تو وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھ کے پھر مسلمان ہوتا ہے اور جو مسلمان ہیں وہ ان کے مسخرے پن سے کبھی بھی مذہب نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ تو ایک طرح کا مسخرہ پن کر کے اور اسلام میں اور لوگ داخل ہوتے ہیں اگر ان کو یہ سمجھ میں آجائے تو یہ بیسے بھی نہ کریں تو یہ دو میرے پوائنٹس تھے یہ میں نے بتا دیئے جزا خیر شکریہ بہت بہت جو ہے یہ پیغام ہمارے تک پہنچانے کا اور یہ اپنے بات شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی اب سٹریم کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں عدیل بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدیل بھئی وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عمر بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ علیکلہ عدیل بھئی آپ اگر اس ٹاپک کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ کمنٹ کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ سنات سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ سٹریم کوئی بلکل گفتگو میں سن رہا تھا تو بہت اچھی گفتگو یہ خابیس ہے اور اسلام کا تو کچھ نہیں بگڑے گا تو ایسے جو ہے ملعون جو ہے وہ آتے جائیں گے تو اسلام جو ہے دن با دن انشاءاللہ وہ پروان چلتا جائے کیونکہ دین اسلام ایک سچا دین ہے اور الحمدللہ مسلمان ہے تو میں یہی پرگام دوں گا کہ یہ ایسے ملعون آتے جائیں گے ان پر جو ہے وہ لانت بے شمار اور تائدہ نے ختم جو ہے زندہ بعد تو لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جی ایک کلام جو ہے وہ اردو میں میں ایک پیش کرتا ہوں تو صلی اللہ علیہ جو سلام علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ پر سلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا اے سبا یہ پیام ہے میرا اے سبا یہ پیام ہے میرا اس کے خیر الورا میں مٹی جاؤ عشق خیر الورا میں مٹی جاؤ اے سبا یہ پیام ہے میرا اے سبا یہ پیام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا نار دو زخ حرام ہو مجی پر نار دو زخ حرام ہو مجی پر وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا ہر نبی حشر میں پکارے گا ہر نبی حشر میں پکارے گا بس محمد امام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا بُل بُل ہو مریازِ نبی کا بُل بُل ہو باغِ جنت مقام ہے میرا باغِ جنت مقام ہے میرا مُصطفیٰ پر سلام ہے میرا ایسا با یہ پیام ہے میرا جزاک اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ عدیل بھئی ماشاء اللہ بہت خوبصورت نات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سخن کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی آواز کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح آپ کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ وسلم کی نات گوئی کی توفیق عطا فرمائی رکھیں تا دم آخر آپ کی زبان پر یہ نات کا جو ایک آپ کو منصب دے دیا گیا نا نات سنانے کا اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا وہ آپ کو اس کے اوپر استعقامت عطا فرمائے اور یہ قبلہ استاد محترم کی بھی جو ہے نا وہ ایک ان کا حکم بھی ہے یہ میری طرف سے درخواست ہے آپ سے کہ ڈیلی جو نا وہ کوشش کیا کریں کہ آپ لازمی شامل ہوں اور اس ٹرین میں تو تاکہ اس کا اختتام جو نا وہ ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نا شریف کے اوپر کریں انشاءاللہ تھی کہ ان کا ذکر خیر کر لیا کریں بے شک بے شکری ان کے ذکر کی ہماری بخشش ہے انشاءاللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ اسی میں ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق رکھا فرمائے اور اسلام کے اوپر جو استقامت آتا فرمائے جی اور ساتھ یہ بھی ایک کوشش آپ کیجئے گا دیل بھئی کے جو ختم نبوت کے ترانے ہیں نا مختلف جو اس مقصد کے لیے تحریر کیا ہمارے شعران ہیں خصوصا علماء نے ان کو بھی جو ہے وہ آپ تیار کر لیں وقتاں فوقتاں جو ہے نا وہ بھی پیش کرتے رہا کریں تاکہ اصل پتہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں عوام کا جو ہے نا وہ حمت اور حوصلہ بڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر سنتے ہیں نا تو ہمارے دنوں کے اندر وہ ان سے جو محبت ہے نا اس کی جو ایک چنگاری ہوتی ہے نا اس کو ہوا ملتی ہے وہ بھڑکتی بھی آگ میں بدلتا بے شک بے شک وہ عشق ہمارا زور پکڑتا ہے بے شک بے شک یہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ماشاء اللہ آپ کو کوالیٹی دی نا خوبصورت آواز دی بے شک اس کو اس طرف جب آپ استعمال کریں گے نا تو یہ نا صرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور آپ کے قبولیت کا باعث بنے گی بلکہ کئی لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ حمت اور حوصلے کا سبب بھی بنے گی بلکل عشق جو ہے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مطلب وہ چنگاری جو ہے وہ پیدا ہوگی کیونکہ عشق اور میں یہ اس میں تھوڑی سی بات جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پیرو مرشد دامت بکارم آگیا سید محمد فصیح الدین صحور وردی تو مطلب انہوں نے جو ان کا بھی ذہن اور ان کا جو مشغلہ ہے تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق کے رسول جو ہے وہ پیدا کرنا مطلب کچھ نات خانج یہ ہمارے ہیں مطلب ہماری لینڈ میں تو مطلب ان کا ہر ایک کی اپنی مطلب مائنڈ سیٹا پہ لیکن ان کا جو ایک طریقہ کار ہے ان کا جو نظریہ ہے اور الحمدللہ میرے جو دادا پیرو مرشد ہیں پاکستان میں سب سے پہلے جو نات خانی کا مطلب جو سلسلہ شروع کیا تھا سب سے پہلی نات خانی کی محفل جو تھی انہوں نے پاکستان میں مطلب شروع کی تھی یہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ آج دیکھیں گلی گلی میں گھر گھر میں کچا کچا میں الحمدللہ آج کے رسول ہیں نات خان بھی ہیں الحمدللہ تو یہ ان کا ہی فیض ہے کہ الحمدللہ میں بچپن سے پاڑ رہا ہوں لیکن میں ان کو فالو کر رہا ہوں تقریباً بیس پچیس سال سے تو اس سے پہلے بھی میں الحمدللہ بچپن سے جیسے ہمارے محلہ میں محلہ کی مسجد میں جو ہے محفل ہوتی تھی شب برعات پر اس کے بعد مطلب میرا شریف پر اور اس کے بعد بارہ ربیل اول ایسے مختلف محفل ہوتی ہیں ہماری جو تو اس میں نات پڑھنے کا موقع ملتا تھا تو الحمدللہ یہ شوق تو الحمدللہ یہ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نظر سے چنا جاتا ہے نا تو بندے کو آواز تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مطلب جس بندے کو بھی آواز دی ہے اس کو ایک صحیح مطلب معنی میں کوئی قرآن پا کی طلاوت کرتا ہے تو اچھی لہن سے اچھی آواز سے اچھی قریت کرتا ہے اس کو مطلب تجویز کے ساتھ پڑتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے اگر کوئی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدحہ سرائی کرتا ہے وہ بھی ایک اچھے انداز سے اچھی مطلب طرز سے اگر ان کی طریف کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول و منظورہ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہے تو یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز سے اس کو اسلام کے راہے جو ہے استعمال کریں تو نہیں تو بس یہ میں کہنا چاہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز کو بھی اسی طرح سلامت رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے وہ آپ کی خوبصورت آمین آمین جی انشاءاللہ تعالی اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی آواز کے اندر ہمیں مزید ناتے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی وہ ہمیں پڑھ کے سنانے کی توفیق عطا فرمائے شاہ اسی پیغام کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کی خدمت سے اجازت چاہوں گا کہ فرماتے ہیں جو ابھی شیر بھی ماشاءاللہ عدیل بھائی نے پڑھ کے ہمیں سنایا کہ نعرے جہنم مجھ پر حرام ہو جائے نعرے جہنم مجھ پر حرام ہو جائے وہ جو فرما دیں غلام ہے میرا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وآصحابہ اللہ وآلہ 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 وآل بھی کاملیت کے اتنے ہی انچے درجے کے اوپر پہنچے جب آپ کے دل میں اپنے آقاو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کا عشق موجود ہوگا جب ان کی محبت موجود ہوگی ان کی دیوانگی آپ کے اندر موجود ہوگی تو پھر وہ معاملہ بنے گا جس کو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ روح جب میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو ادھر سے آواز آئی لو وہ میرا فقیر آیا جس طرح کا شیر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میرے آقاو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وحابہ و بارک وسلم عشر کے روز آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ سفارش فرما دیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور یہ ارشاد فرما دیں آپ کی نسبت سے کہ یہ میرا غلام ہے یہ میرا چاہنے والا ہے یہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے یہ میرا فقیر ہے تو آج اس دنیا میں ان سے محبت کی وہ انتہا کر کے دکھائیں اور یہ محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے کہ زبان سے اقرار کیا موں سے بول دیا بس زبان سے بولتے رہے موں سے بولتے رہے بس بڑی محبت ہے جی ہمیں نہیں آپ کا عمل بھی ظاہر کریں محبت کے دعوے دار ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اور آپ کے احکام سے بغاوت یہ کون سی محبت ہے جن سے آپ نے محبت کی ان اصحاب سے بغاوت یہ کون سی محبت ہے جن آلِ بیعت کی آپ نے گواہی دی ان پہ تحمت یہ کون سی محبت ہے جن صحابہ کرام علیہ مردوان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک و سلم نے تربیت فرمائی ان پر اعتراض یہ کون سی محبت ہے صرف اپنی زبان سے ہی نہیں اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک و سلم اسے سچا عشق کرنے والے ان سے سچی محبت کرنے والے جس دن آپ کے قول اور فیل کے اندر سے یہ فرق ختم ہو جائے گا یہ جو بغیرت یہ جو کم ظرف یہ جو بد نسل یہ جو خبیص نفس اور یہ جو کمینے لوگ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک و سلم کی شان کے اندر گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جب یہ دیکھیں گے نا کہ آپ کے عمل کے اندر اور آپ کے کول کے اندر فرق نہیں رہا ان کا پیشاب خطا ہو جائے گا اس طرح کی جسارت کرنے سے پہلے یہ آپ کو دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے ان کی اتنی جرت نہیں پڑے گی کہ یہ اس معاملے کے اندر اپنی زبان کو کھول بھی سکیں اگر آج یہ چاہتے ہیں پریکٹیکلی ہم ویسے بن جائیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر یا آنے والے دور کے اندر کسی بیغیرت کی کسی بدبخت کی کسی خبیس النسل خبیس النسل شخص کی جرت نہ پڑے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر کہ ہمارے دلوں کو چل نہیں کر سکے تو اپنے کول اور فیل کے اندر سے اس فرق کو ختم گئے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وعلیہ وصحابی و بارک وسلم سے جو محبت آپ کے دلوں میں جس کا اظہار اپنی زبانوں سے کرتے ہیں اس کو اپنے فیل سے بھی ظاہر کریں دنیا کو دکھائیں کہ ہم اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں جب وہ آپ کا عشق دیکھیں گے نا تو وہ خود پیچھے آٹھ جائیں گے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کر جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اسی دعا کے ساتھ یہی دعا کرتا ہوں میں اور اسی دعا کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا عاشق بنا کہ جو بات ان کے عشق میں ہماری زبان پر ہے وہی بات ہمارے فیل سے بھی ظاہر ہو ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا دیں ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبرک و سلم کے اندر وہ مقام عطا فرما دیں ہمیں قبولیت کا وہ درچہ عطا فرما دیں جس کے اندر نہ صرف ہمارے اقوال ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نموس ان کی ختمیت کی حفاظت کرنے والوں اس کی چوکیداری کرنے والوں ان میں شامل رکھ اور بروز قیامت بروز حشر جب تیرے حضور حاضر ہی ہونی ہے جب تُو نے فیصلہ فرمانا ہے تو ہمارے پیارے رب ہمیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم کے نوکروں میں اٹھانا ان کے غلاموں میں اٹھانا ان کے خدمتگاروں میں ہمیں شامل فرمانا آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور ایک نئے سٹریم کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل نو بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ سے میں اجازت چاہوں گا اس نعرے کے ساتھ نعرے کا جہاب دیتے ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف